آگے دیکھئے بھائی سبق گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک تین کنایات میں طلاقِ رجعی ہوتی ہے اور باقی جتنے مشہور کنایات ہیں عربی زبان میں ان کے اندر طلاقِ بائن ہوتی ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاقِ رجعی ہوتی ہے وجہ یہ کہ یہ طلاق سے کنایات ہیں یعنی ان کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا جاتا ہے اسی لئے ان میں طلاق کی نیت بھی شرط ہے اور نیز ان کی ورہ سے طلاق کا عدد بھی کم ہو جاتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ذریعے طلاقِ بائن ہوگی بھئی وجہ یہ کہ خاون جو ہے وہ عبانت کے تصرف کا محتاج ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی بیوی سے جان چھوڑانا چاہتا ہے اب اگر وہ طلاقِ رجعی دے گا تو اس میں اس کے ارادے کے بغیر بھی رجع ممکن ہے کہ بیوی آ کر اس کا بوسہ لے لے تو رجع ہو جائے گا تو حالانکہ وہ تو رجع نہیں چاہتا اور اگر تین طلاقیں دے کر وہ جان چھوڑائے گا تو پھر بعد میں تلافی کی کوئی صورت نہ رہے گی نکاح کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اب وہ محتاج ہے کہ ایسے طریقے سے جان چھوڑائے کہ بعد میں تلافی بھی ہو سکے اور رجع کی بھی کوئی صورت نہ رہے تو یہ شخص محتاج ہوا عبانت کے تصرف کا اور حاجت کی وجہ سے شریعت تصرف کا حق دیتی ہے ورنہ تو انسان حرج میں پڑ جائے گا تنگی میں اور تکلیف میں پڑ جائے گا تو لہذا خوابن کو عبانت کا حق ہونا چاہیے اور نیز امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ طلاق سے کنایات ہیں تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ طلاق سے کنایات نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے معنی کا عمل کرتے ہیں جیسے خوابن بیوی سے کہتا ہے انتی بائنن تو بائنن کا معنی ہے جدہ تو یہ بائنن لفظ اپنے معنی کا عمل کرے گا اور عورت کو خوابن سے جدہ کر دے گا لہذا یہ طلاق سے کنایات نہیں اور باقی آپ نے کہا کہ ان کے اندر طلاق کی نیت شرط ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحب ہدایہ نے کہ ہمارے نزدیک طلاق کی نیت شرط نہیں ہے بلکہ بینونت کی نوع متعین کرنے کی شرط ہے اس لئے کیونکہ انتی بائنن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو میرے نکاح سے جدہ ہے اور انتی بائنن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو اور عورتوں سے جدہ ہے تو یہاں بینونت کی دو انواع آگئیں ایک بینونت عنی نکاح ہے اور ایک بینونت عن شئین آخر ہے بھئی تو لہذا ان دو میں سے ایک کی تائین کی نیت کی شرط ہے طلاق کی نیت کی شرط نہیں ہے بھئی اور باقی آپ نے کہا اس کی وجہ سے طلاق کا عدد کم ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ کنایات کی وجہ سے نکاح ختم ہو رہا ہے اور نکاح ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس کو فسخ نکاح قرار دیا جائے یا اس کو طلاق قرار دیا جائے کیونکہ نکاح تو انہی دو طریقوں سے ختم ہوتا ہے یا طلاق سے یا فسخ سے اور بالاتفاق یہ جو کنایات ہیں یہ فسخ نکاح نہیں ہیں جب فسخ نکاح نہیں ہیں تو ان کے ذریعے طلاق ہی ثابت ہوگی کیونکہ اسی کے ذریعے نکاح ختم ہوتا ہے اور نیز ان کے اندر تین کی نیت بھی صحیح ہے اس لیے کیونکہ بینونت دو قسم پر ہے ایک بینونت خفیفہ ہے اور ایک بینونت غلیزہ ہے تو اس کے اندر بینونت غلیزہ کا احتمال ہے البتہ بینونت خفیفہ تو یقینی ہے کیونکہ وہ ادنا ہے تو ادنا تو یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا اور اعلیٰ جو ہے وہ نیت کے وقت ثابت ہو جائے گا اور دو کی نیت صحیح نہیں ہے اور اگر خاون نے بیوی سے کہا اعتد دی اعتد دی اعتد دی اور اس سے نیت پوچھی گئی تو اس نے کہا میں نے پہلے کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور باقی دو کے ذریعے حیث کی نیت کی تھی تو کہتے ہیں قضاءن خاون کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاون طلاق دینے کے بعد بیوی کو عدد گزارنے کا حکم دیتا ہے اور اگر خاون نے کہا پہلی میں میری طلاق کی نیت تھی اور باقی دو میں میری کوئی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی اور خاون کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وجہ یہ کہ جب اس نے پہلے لفظ اعتد دی میں طلاق کی نیت کر لی تو گویا طلاق کی بات شروع ہو گئی مذاکرہ طلاق والی حالت ہو گئی اور مذاکرہ طلاق کی اندر تو اس جیسا لفظ خاون بولے جس کے اندر طلاق کا احتمال ہے اور رد وغیرہ کا احتمال نہیں ہے تو اس کو طلاق پر ہی محمول کیا جاتا ہے اور اگر خاون نے کہا میں نے آخری اعتددی کے اندر طلاق کی نیت کی ہے تو پھر ایک طلاق واقع ہو گی اور جبکہ پہلے دو جو ہیں ان میں خاون کی تصدیق کی جائے گی بھئی اس کے بعد ہم نے باب التوفیزی طلاق شروع کیا تھا اور سب سے پہلی فصل اس میں اختیار کے بارے میں پڑھی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے اختاری اور طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس نے بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا لہذا اسی مجلس کے اندر بیوی جواب دے کہ اختار تو نفسی تو اس صورت میں طلاق بائن ہو جائے گی اور عورت کو یہ اختیار اس مجلس کے اختتام تک رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ایسا فعل پایا جائے جو اعراض پر دلالت کر دے تو پھر اس صورت میں بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور اس صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی لیکن اس کے ذریعے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اگرچہ خاوند ان کی نیت بھی کر لے ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی وجہ یہ کہ اختیار کے اندر تنوع نہیں ہے اختیار کی انوار نہیں ہے بینونت کی تو انوار تھی بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ لہذا وہاں پر تو انتی بائنون کے اندر خاوند تین کی نیت کر سکتا ہے لیکن اختیار جو ہے اس کی تو انوار نہیں لہذا یہاں تین کی نیت بھی صحیح نہیں بھی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اختیاری کا معنی ہے اختیار دینا اور یہ اختیار طلاق کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے لہذا یہاں نفس کے لفظ کے ساتھ اس کی تفسیر ضروری ہے بھئی نفس کے لفظ کے خاوند بیوی سے کہتا ہے اختاری نفس کی اور بیوی جواب میں کہتی ہے اختر تو نفسی یا دونوں میں سے کوئی ایک نفس کا لفظ ذکر کرتا ہے دوسرا ذکر نہیں کرتا تو اس صورت کے اندر بھی تلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر کسی نے بھی نفس کے لفظ کو ذکر نہیں کیا کسی نے بھی اختیار کی تفسیر نہیں کی تو پھر اس صورت میں تلاق واقع نہیں ہوگی بھئی وجہ یہ کہ یہ جو اختیار کے ذریعے تلاق کا واقع ہونا ہے یہ خلاف القیاس اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور جو چیز خلاف القیاس ثابت ہو وہ اپنے معورد پر بند رہتی ہے اور صحابہ سے جس اختیار کے بارے میں اجماع روایت کیا گیا ہے اس میں نفس کا لفظ ذکر ہے بھئی تو معلوم ہوا نفس کے لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اگر نفس کا لفظ ذکر نہیں کیا لیکن کوئی اور ایسا لفظ ذکر کر دیا جس سے تلاق پر دلالت ہو جائے تو اس صورت میں بھی تلاق واقع ہو جائے گی مثلا خامند بیوی سے کہتا ہے اختاری اختیارتن تو اس صورت میں یہ اختیارتن جو مستر ہے اس سے بھی پتا چل گیا کہ خامند تلاق کا اختیار دے رہا ہے اس لئے کیونکہ اختیارتن مستر کے آخر میں یہ جو گولتا ہے یہ تاوحدت کی ہے معلوم ہوا ایک اختیار دے رہا ہے اور اختیار کا ایک ہونا یا اختیار میں تعدد ہونا یہ صرف تلاق کے اندر ہوتا ہے وہاں کبھی خامند ایک تلاق کا اختیار دیتا ہے کبھی دو تلاقوں کا اور کبھی تین تلاقوں کا تو اس اختیار کے اندر تعدد اور وحدت ہوتی ہے جبکہ باقی اختیار جو ہیں وہاں تعدد نہیں ہو سکتا بھئی تو لہذا خامند کا اختیاری اختیارتن کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ تلاق کا اختیار دے رہا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ اگر عورت نے مزارے کا سیغہ استعمال کر لیا اور کہا انا اختار نفسی تو اس صورت میں بھی تلاق واقع ہو جائے گی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر خامند نے بیوی سے کہا اختاری 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 تو اس صورت میں بھی یہ تلاق کا اختیار ہے اس میں خواہند کی نیت کی بھی حاجت نہیں ہے اس لیے کیونکہ اختیار میں وحدت یا تعدد یہ صرف تلاق کے اندر ہوتا ہے تو یہاں تین مرتبہ کا یہ لفظ ذکر کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ تلاق کا اختیار دے رہا ہے کیونکہ اور اختیاروں میں تو تعدد نہیں ہوتا بھئی تو اگر عورت نے کہا اخترت الاولہ یا اخترت الوسطہ یا اخترت الاخیرہ تا تو پھر اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں ایک ہی تلاق واقع ہوگی جبکہ امان صاحب فرماتے ہیں تینوں تلاقیں واقع ہوں گی خامند نے کیا کہا تھا اختاری 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 تین مرتبہ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تینوں تلاقیں ہیں یہ عورت کی ملکیت میں جمع ہو گئیں اور جو چیز جمع ہو اکٹھی ہو اس کے اندر ترتیب نہیں ہوتی جیسے ایک کمرے میں کئی افراد موجود ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے پہلا دوسرا یا تیسرا ہونا فیل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مثلا ایک ہو سکتا ہے پہلے آیا ہو ایک بعد میں آیا ہو ایک تیسرے نمبر پر آیا ہو تو آنے میں تو یہ پہلا دوسرا تیسرا ہو سکتے ہیں لیکن خود مجموعے کے اندر جمع ہونے کے اعتبار سے ان میں ترتیب نہیں ہے تو یہاں پر بھی عورت کے اختیار میں عورت کی ملکیت میں تین طلاقیں جمع ہو گئیں ان میں کوئی ترتیب نہیں لہذا بیوی کا اخترت الاولہ یا اخترت الوسطہ یا اخترت الاخیرہ تھا یہ جو اولہ وسطہ یا اخیرہ کی جو صفت ذکر کر رہی ہے یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہی کیونکہ یہاں طلاقوں میں ترتیب ہے ہی نہیں بھئی ہاں البتہ ترتیب کا فائدہ تو نہیں دے رہی ہے لیکن افراد کا فائدہ دیں گے اولہ کا کیا معنی جو پہلی ہے اور پہلی ترتیب تو نہیں لیکن اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہے تو یہ افراد کا فائدہ دیں گے اور اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی وجہ یہ کہ یہاں پر یہ جو اولہ وسطہ اور اخیرہ کی صفات ہیں یہ اصل میں ترتیب کا فائدہ دے رہی ہیں اور ترتیب کے ساتھ ساتھ افراد بھی آ رہی ہے لیکن افراد کی بنیاد اس ترتیب پر ہے افراد کی بنیاد کس پر ہے اس ترتیب پر ہے یہ پہلی ہے معلوم ہوا یہ ایک ہے یہ دوسری ہے معلوم ہوا یہ بھی ایک ہے یہ تیسری ہے معلوم ہوا یہ بھی ایک تو معلوم ہوا مفرد ہونے کی بنیاد کس پر ہے ترتیب پر ہے اور یہ صفات جب ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہی تو اس ترتیب پر جس چیز کی بنیاد تھی یعنی افراد اس کا بھی فائدہ نہیں دیں گے لہذا یہ صفات لغو ہو گئیں ان کا کوئی اعتبار نہیں اور گویا عورت نے صرف اخترتو کہا ہے اور اخترتو کی صورت میں تو جو اختیار خاون نے دیا تھا وہ اختیار اس نے استعمال کر لیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی خاون نے تو تین طلاقوں کا مالک بنایا تھا اور اس نے سب کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر خاون بیوی سے کہتا ہے اختاری اور بیوی کیا کہے اخترتو نفسی تو ایک طلاقِ بائن ہو جاتی ہے لیکن اگر اخترتو نفسی کہنے کے بجائے عورت جواب میں کہتی ہے قَدْ تَلَقْتُ نَفْسِ وہ صریح لفظ لے آئی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی یا اخترتو نفسی بِتَتْلِقَ تِن یہاں بھی وہ طلاق کا لفظ لے آئی تو اس صورت کے اندر ایک طلاق واقع ہوگی اور خاون رجوع کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اور شارحین نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اعتبار اس طلاق کا ہے جس کا خاون نے مالک بنایا ہے اور خاون نے تو اختاری کے ذریعے طلاقِ بائن کا مالک بنایا ہے تو لہذا عورت کے طلاق واقع کرنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ خاون کے طلاق کا اختیار دینے کا اعتبار ہے اور اس نے تو طلاقِ بائن کا اختیار دیا ہے لہذا یہاں پر طلاقِ بائن ہی واقع ہوگی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر تو ہے فَهِعَ وَاحِدَتُمْ یَمْ لِكُ الرَّجْعَتَا تو جواب دیا کہ بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی جامع کبیر میں البتہ ہے لَا يَمْ لِكُ الرَّجْعَتَا بات سمجھ میں آگئے اور وہی صحیح درست مسئلہ ہے یہاں معلوم ہوا کتابت کی غلطی ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ مسئلہ خاون بیوی سے کہتا ہے امرو کی بیدی کی امرو کی بیدی کی تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یاد رکھو یہ کنائیہ ہے طلاق سپرد کرنے سے یعنی خاون اس کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے اور چونکہ یہ کنائیہ ہے اور آپ جانتے ہیں کنائے کے اندر نیت ضروری ہے تو خاون نے اگر امرو کی بیدی کی لفظ بیوی سے کہا اور طلاق کی نیت کر لی تو بیوی کو اختیار مل گیا اور یہ اختیار کب تک رہے گا مجلس تک بھئی تو اس مجلس کے اندر وہ اپنے آپ کو خاون سے جدا کر سکتی ہے فصلن فی الامری بیلیدی یہ فصل ہے امر بیلید کے بارے میں وَإِن قَالَ لَهَا امرو کی بیدی کی اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ینوی سلاسن اور خاون اس کے ذریعے تین کی نیت کرتا ہے فَقَالَتْ عُرَتْ کہتی ہے قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِ بِی وَاحِدَتِن کہ میں نے اپنے آزاد کو اختیار کر لیا بیوی وَاحِدَتِن ایک کے ساتھ فَهِيَ سَلَا سُن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی ایک نہیں ہوگی خاون نے کیا کہا امرو کی بیدی کی اور نیت تین طلاقوں کی کی ہے اور عورت کہتی ہے جواب میں اختر تو نفسی بیوی وَاحِدَتِن تو یہاں پر اب ایک طلاق بائن واقع نہیں ہوگی بلکہ تینوں واقع ہو جائیں گی تینوں واقع ہو جائیں وجہ کیا وہ اب صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے وَإِن قَالَ لَحَا أَمْرُكِ بِیَدِكِ یَنْوِي سَلَا سَن اور اگر خاون نے بیبی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یَنْوِي سَلَا سَن اس حال میں کہ وہ تین کی نیت کرتا ہے فَقَالَتْ قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِ بِی وَاحِدَتِن عورت جواب میں کہتی ہے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا بِی وَاحِدَتِن ایک کے ساتھ فَحِيَ سَلَا سُن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی لِأَنَّ الْإِخْتِعَارَ يَسْلُحُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ بِلْيَدِ اس لئے کیونکہ اختیار یہ صلاحیت رکھتا ہے جوابًا لِلْأَمْرِ بھئی دیکھئے پہلا اشکال تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ خاون کہہ رہا ہے عمرو کی بی یدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور عورت جواب میں کیا کہہ رہی ہے اختر تو نفسی بھئی اختر تو نفسی بھئی اختر تو نفسی یہ تو خاون جب اختاری کہتا تھا کہ تجھے اختیار ہے وہاں عورت جواب میں اختر تو نفسی کہے تو طلاق واقع ہوتی ہے تو یہاں اس سے کیسے طلاق واقع ہوگی تو اس کا جواب آپ کو صاحبِ ہدایہ دیں گے کہ جیسے اختاری کے اندر خاون طلاق کا مالک بناتا ہے بیوی کو یہاں پر بھی عمرو کی بی یدی کے اندر خاون کیا کر رہے ہیں بیوی کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے تو جیسے اختاری کے اندر اختر تو نفسی سے طلاق آ جاتی تھی تو یہاں پر بھی اختر تو نفسی سے طلاق آ جائے گی کیونکہ دونوں کے اندر عورت کو اختیار دیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ اختیار جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ جواب بن جائے عمرو بی ید کا لکھا انہی تملیکا اس لئے کیونکہ یہ مالک بنانا ہے یہ عمرو بی ید کیا ہے یہ مالک بنانا ہے قد تخییر جیسے کہ اختیار دینے میں بھی وہ خاون کیا کرتا تھا مالک بناتا تھا تو عمرو بی ید میں بھی مالک بنانا ہے والواحدت صفت الاختیارتی اچھا بھئی عورت نے تو کہا قد اخترتو نفسی بی واحدتین اے بی تطلیقت واحدتین تو آپ تو کہہ رہے ہیں تینوں واقع ہوں گی کہتے ہیں بھئی یہاں پر یہ جو واحدہ ہے یہ تطلیقہ کی صفت نہیں ہے بیلکہ یہ اختیارہ کی صفت ہے کس کی بھئی آپ یہاں واحدہ کو مستر کی صفت بنائیں گے نا مستر اور مستر یہاں آپ تطلیق نہیں نکال سکتے کیونکہ ماقبل میں طلاق کا فیل ہی نہیں ذکر ماقبل میں تو ہے قد اخترتو نفسی بی واحدتین تو ماقبل میں اختیار کا فیل ذکر ہے اسی سے مستر بی اختیارتن واحدتین تو اختیارتن مستر یہاں نکالیں گے یہاں تلقتو کا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے لہذا تطلیق کا لفظ نہیں نکالیں گے تو جب اختیارہ کا لفظ نکال لیا تو کیا معنی ہوا قد اخترتو نفسی بی اختیارتن واحدتین اور گزشتہ سبق میں آیا تھا اختیارتن کے اندر یہ تاکس چیز کی ہے وحدت کی ہے یعنی میں ایک مرتبہ اختیار کرتی ہوں جیسے میں کہتا ہوں ضربتو ضربتن میں نے ایک مرتبہ پٹائی کی تو یہاں پر بھی اختیارتن میں یہ تاکس چیز کی ہے وحدت کی ہے معلومہ میں ایک مرتبہ اختیار کرتی ہوں یعنی یہ گویا مرتن کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے مرتن یعنی ایک مرتبہ تو گویا عورت یوں کہہ رہی ہے قد اخترتن نفسی بی مرتن واحدتن میں نے ایک مرتبہ اپنے ذات کو اختیار کر لیا اور خاون نے نیت کتنے کی کی تھی تین کی تو اسی تین کے مطابق یہاں تین طلاقیں ہو جائیں گی اس نے بیوی نے کیا کر لیا خاون نے جو جس جو معاملہ اس کے ہاتھ میں دیا اس کو بیوی نے ایک مرتبہ اختیار کر لیا اور اختیار تو کتنے کا تھا تین طلاقوں کا تو وہ تین طلاقوں کو گویا ایک مرتبہ میں نے اختیار کر لیا تو تین واقع ہو جائیں گی کس چیز کو اختیار کر رہی ہے اسی چیز کو جس کا اختیار کس نے دیا تھا خاون نے دیا تھا جو معاملہ خاون نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور خاون نے تو کتنی طلاقوں کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دیا تین طلاقوں کا تو اختاری مرتن واحدہ سے بھی کیا پتا چلا یہ اسی جو خاون نے اختیار دیا تھا اسی کو ایک مرتبہ اختیار کر رہی ہے تو اس سے کتنی طلاقیں ہو جائیں گی تین طلاقیں ہو جائیں گی تو کہتے ہیں والواحدت صفت الاختیارتی اور یہاں واحدہ کا جو لفظ آیا یہ اختیارہ کی صفت ہے فسارکا انہا قالا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے عورت نے یوں کہا ہو اخترت نفسی بی مرت واحدت ان کے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا ایک مرتبہ یعنی ان ساری طلاقوں کے ساتھ جو مجھے خاون نے سپرد کی ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ اختیار کر لیا وَبِذَلِكَ يَقَعُ السَّلَاسُ اور ان لفظوں سے تو تین واقع ہوتی اگر خاون یوں کہتا امرو کی بھی یدی کی اور تین کی نیت کرتا اور بیوی جواب میں کہتی اخترت نفسی بی مرت واحدت تو اگر بیوی مرت واحدہ کی تصریح کر دیتی تو اس سے تین ہی طلاقیں ہونی تھی تو جب اختیارتن کہا تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے مرتن کہا لہذا اس سے بھی تین ہی واقع ہوں گی یہ معنی ہے فَسَارَكَ أَنَّهَا قَالَتِ اخترتُ نَفْسِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ عورت نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا ایک مرتبہ اور اس کے ذریعے تو تین واقع ہوں گی تو اختیارتن واحدہ کے ذریعے بھی تین واقع ہوں گی وَلَوْ قَالَتْ قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِ بِوَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِ بِتَطْلِقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ خاون نے کہا امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ کنایا ہے طلاق کے اختیار سے خاون اس کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے اور نیز اس کے ذریعے طلاق بائن ہوتی ہے اس کے ذریعے طلاق بائن ہوتی ہے تو خاون نے تو کہا امرو کی بیدی کی اور جواب میں عورت جو ہے سریح لفظ استعمال کرتی ہے اور سریح کے ذریعے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے تو کیا اس صورت میں پھر طلاق رجعی واقع ہوگی تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں اعتبار اس طلاق کا ہے جس کا خاون نے اس کو مالک بنایا ہے اور خاون نے تو اس کو طلاق بائن کا مالک بنایا ہے تو عورت جو واقع کرے گی وہ بھی کیا ہوگی طلاق بائن ہوگی اور اس کے علاوہ جو کوئی صفت وہ بیان کرتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی ذات کو ایک طلاق دے دی دیکھو یا یہ عورت نے جواب میں کہا یعنی تطلیقہ کا لفظ لیا ہے تو یہ ایک بائنہ طلاق ہے لِأَنَّ الْوَاحِدَةَنَعْتُنْ لِمَسْتَرِنْ مَحْزُوفِنْ اس لیے کیونکہ یہاں واحدہ جو ہے وہ مسترِ محزوف کی صفت ہے کونسا واحدہ یہ جو بھی آیا قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِ بِوَاحِدَتِنْ قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِ بِوَاحِدَتِنْ جی اب آپ مجھے بتائیے اس بِوَاحِدہ کا موصوف کیا ہے قَدْ تَلَّقْتُ نَفْسِ بِوَاحِدَتِنْ ہاں یہاں تطلیقہ تن ہوگا مستر کیونکہ ماقبل میں تلقتو فیل موجود ہے جبکہ پچھلے مسئلے میں تلقتو والا فیل موجود نہیں تھا وہاں صرف اختیار والا فیل تھا تو یہی بیان کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ واحدہ کا لفظ جو عورت کے کلام میں آیا ہے یہاں پر اس مسئلے میں یہ مستر محضوف کی صفت ہے اور وہ مستر محضوف جو ہے پہلی صورت کے اندر وہ اختیارہ ہے یعنی وہ پہلے مسئلے میں اور دوسرے میں تطلیقہ مستر ہے مگر ایک بات ہے کہ یہ تلاق بائن ہی ہوگی اگرچہ تطلیقہ مستر خدا رہا ہے لیکن پھر بھی صریح لفظ کے باوجود تلاق کونسی ہوگی بائن کہتے ہیں مگر یہ تلاق بائنہ ہوگی لئن تفویز فی البائن ضرورت مل کیها امرہا لئن تفویز فی البائن اس لیے کیونکہ سپرد کرنا فی البائن بائن میں ہے یہ فی البائن یہ خبر ہے انہ کی لئن تفویز اس لیے کیونکہ سپرد کرنا خاون نے جو تلاق سپرد کی ہے فی البائن ہی وہ کس میں ہے بائن میں ہے یعنی خاون نے تلاق بائن سپرد کی ہے ضرورت مل کیها امرہا اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ عورت اپنے ماملے کی مالک ہو بھئی عورت اپنے ماملے کی تب ہی مالک بن سکتی ہے جب یہاں تلاق بائن آئے توجہ ہے خاون نے کیا کہا امر کی بیعدی کی تیرا ماملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو عورت کے ہاتھ میں ماملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس سے تلاق بائن مراد لی جائے اگر تلاق رجعی مراد لیں گے پھر تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک تلاق تو واقع کر دے گی لیکن خاون تو رجوع کر سکتا ہے وہ ابھی بھی اسی طرح بی بی ہے بھئی تو عورت کے ہاتھ میں ماملہ ہونا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس سے کونسی تلاق مراد لی جائے تلاق بائن کہ اس کے ذریعہ ماملہ عورت کے ہاتھ میں آگیا وہ خاون سے جدائی اختیار کر سکتی ہے لیکن اگر اسے تلاق رجعی مراد دی جائے پھر تو گویا عورت کے ہاتھ میں ماملہ ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَفْوِيزَ فِي الْبَائِنِ اس لیے کیونکہ یہ خاون کا تلاق کا سپرد کرنا فِي الْبَائِنِ یہ تلاقِ بائن میں ہے ضرورت مل کیا امرہا اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ عورت اپنے معاملے کی مالک ہو عورت اپنے معاملے کی مالک ہو دوبارہ دیکھئے ترجمہ ضرورت مل کیا امرہا ترجمہ آخر سے کریں امرہا اس عورت کا معاملہ اس عورت کا اپنے معاملے کے مالک ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ضرورت مل کیا امرہا اس عورت کا اپنے معاملے کا مالک ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اس عورت کا اپنے معاملے کا مالک ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ تلاقِ بائن سپرد کی جائے عورت کا اپنے معاملے کا مالک ہونا اس کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ تلاقِ بائن سپرد کیا جائے طلاق رجعی کے اندر تو عورت اپنے معاملے کی مالک نہیں بنتی تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ خوابن کا معاملہ سپرد کرنا یہ طلاق بائن میں ہوگا ضرورت مل کیا عمرہ عورت کا اپنے معاملے کے مالک ہونے کے ضروری ہونے کی وجہ سے عورت کا اپنے معاملے کا مالک ہونے کے ضروری ہونے کی وجہ سے یہ سپرد کرنا طلاق بائن میں ہوگا بھئی وَقَلَا مُحَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ اور عورت کا کلام جو ہے وہ خاوند کے کلام کیلئے جواب ہو کر نکلا ہے عورت کا کلام خاوند کے جواب کے طور پر آیا ہے فَتَصِيرُ السِّفَتُ الْمَذْكُورَتُ فِي تَفْوِيزِ تو وہ صفت جو تفویز کے اندر مذکور تھی جو خامن نے سپرد کی تھی اور خامن نے کونسی طلاق سپرد کی ہے طلاق بائن تو اس نے بائن صفت کے ساتھ طلاق سپرد کی ہے تو فَتَصِيرُ السِّفَتُ الْمَذْكُورَتُ فِي تَفْوِيزِ پس وہ صفت جو خامن کے سپرد کرنے میں مذکور تھی وہ ہو جائے گی مذکورتاً فِي الْإِقَاعِ عورت کے طلاق کے واقع کرنے میں بھی مذکور ہوگی وہ یعنی خامن نے جس طلاق کا مالک بنایا ہے وہ ہی طلاق واقع ہوگی عورت اس کی صفت کو بدل نہیں سکتی تو کہتے ہیں فَتَصِيرُ السِّفَتُ الْمَذْكُورَتُ فِي تَفْوِيزِ پس ہو جائے گی وہ صفت جس کو تفویز میں ذکر کیا گیا ہے مذکورتاً فِي الْإِقَاعِ وہ مذکور ہو جائے گی اِقَاع میں بھی وَإِنَّمَا تَصِحُنِيَتُ السَّلَاسِ فِي قَوْلِهِ یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا اختاری اس کے اندر خاون تین کی نیت کرے تب بھی تین واقع نہیں ہوں گی اور امرو کی بیدی کی اس کے اندر خاون تین کی نیت کرے تو تین واقع ہو جائیں گی تو اب وہ فرق بیان کرنے لگیں کہ دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَصِحُنِيَتُ السَّلَاسِ فِي قَوْلِهِ امرو کی بیدی کی کہ خاون کے قول امرو کی بیدی کی اس کے اندر تین کی نیت بھی صحیح ہے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ بَلْخُصُوصَ اس لیے کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ جو امر کا لفظ ہے یہ اموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ امر کا لفظ ایک ایسا اسم ہے جس میں بہت زیادہ اموم ہے ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے ہر چیز ایک امر ہے تو امر کا لفظ بے انتہا عام ہے ہر چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اسی طرح جیسے شیع کا لفظ ہے ہر چیز کیا ہے وہ شیع ہے وہ شیع ہے چنانچہ علماء نحف فرماتے ہیں کہ شیع ان کا لفظ انکر ان نکرات ہے تمام نکروں میں سب سے زیادہ تنکیر اور سب سے زیادہ عموم شیع ان کے اندر ہے دنیا کی ہر چیز کو آپ شیع کہہ سکتے ہیں تو شیع کے اندر جیسے انتہا درجے کا عموم اسی طرح لفظ امر کے اندر بھی انتہا درجے کا عموم ہے ہر چیز کو ہر فعل کو آپ امر کہہ سکتے ہیں جب ہر فعل کو آپ امر کہہ سکتے ہیں تو طلاق بھی ایک امر ہے طلاق بھی کیا ہے ایک امر ہے تو خاون نے جب یوں کہا امر کی بیدی کی تو گویا امر کے ذریعے طلاق کی نیت ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے طلاق کی بیدی کی طلاق کی بیدی کی تیری طلاق تیرے ہاتھ میں ہے اور طلاق تو مستر ہے اور مستر اس میں جنس ہوتا ہے اور وہ قلیل اور کثیر کا احتمال رکھتا ہے اس کے ذریعے ایک فرد کا ارادہ بھی صحیح اور ساری جنس کا ارادہ بھی صحیح لہذا یہاں تین طلاقوں کی نیت بھی صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی کس وجہ سے کہ یہ عمر کا لفظ جو ہے اس میں بے انتہا عموم ہے بھئی تو یہ عموم کا بھی احتمال رکھتا ہے اور خصوص کا بھی تو لہذا اگر عموم کی نیت خوابند کرے گا یعنی تین طلاقوں کی تو وہ بھی واقع ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَصِحُ النِّيَةُ السَّلَا سِفِ قَوْلِهِ اَمْرُ کی بھی ایدی کی خوابند کا قول جو ہے امرُ کی بھی ایدی کی اس میں تین کی نیت بھی صحیح ہے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ اس لیے کیونکہ یہ عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے خصوص یعنی ایک فرد کا ارادہ کیا جائے ایک طلاق کا اور عموم یعنی تینوں طلاقوں کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے وَنِيَةُ السَّلَا سِنِّيَةُ تَعْمِيمُ اور تین کی نیت کرنا یہ تعمیم کی نیت کرنا ہے معلوم ہے خوابند اس میں عموم پیدا کر رہا ہے بِخِلَافِ قَوْلِهِ اِخْتَارِي بَخِلَافِ خَوَنْكَا قَوْلِ اِخْتَارِي لِأَنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ الْعُمُومَ وہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا وہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا وَقَدْ حَقَّقْنَاهُم مِّن قَبْلُ اور تحقیق ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں پہلے بھئے پیچھے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا بھئے ایک دو صفحے قبل لِأَنَّ الْإِخْتَيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ بِخِلَافِ الْعِبَانَتِ کہ اختیار میں تنوع نہیں ہوتا اختیار میں انواع نہیں ہوتی بینونت میں انواع ہوتی ہیں بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ پچھلے صفحے پر جہاں یہ بات آئی تھی کہ اختاری کے ذریعے تین کی نیت کی جائے تو تین واقع نہیں ہوں گی بھئے تو وجہ بتلائی تھی کیونکہ اختیار میں انواع نہیں ہیں بھئے تو جب اختیار میں انواع نہیں ہیں تو وہاں پر تین کی نیت بھی صحیح نہیں تو کہتے ہیں بِخِلافِ قَوْلِهِ اختاری بخلاف خواند کے قول اختاری کے لئے انہو لا يحتمل العموم کیونکہ وہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا وقد حققناہ من قبل اور تحقیق کے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں ولو قال لہا امرو کی بید کی اليوم وبعد غد لم یدخل فیہ اللیل و ان ردت الامر فی یومی ہا بطل الامر ذالک اليوم و کان بید ہا امر بعد غد سورت مسئلہ یہ خواند نے بیوی سے کہا امرو کی بید کی اليوم تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج کے دن اور پرسوں کل کو نہیں ذکر کیا درمیان والے کل کو تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل کے بعد دیکھو کل کو نہیں ذکر کیا کیا کہا اليوم وبعد غد غد کسے کہتے ہیں عربی زبان میں آنے والا کل اور خواند نے آنے والے کل کو نہیں ذکر کیا بعد غد دن کل کے بعد والا دن یعنی پرسوں کو ذکر کیا ہے تو آپ اس صورت میں یاد رکھو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل خواند دو اختیار دے رہا ہے گویا خواند یوں کہہ رہا ہے امرو کی بیدی کی اليوم آج کے دن بھی معاملہ تیرے ہاتھ میں اور پرسوں بھی معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو گویا دو امر آ گئے دو اختیار مل گئے عورت کو آج کا اختیار الگ اور پرسوں والا اختیار الگ دراصل آگے بتلائیں گے یہ جو دو وقتوں کے درمیان خواند نے فصل کر دیا اگر خواند فصل نہ کرتا یوں کہتا کہ تجھے آج بھی اختیار ہے اور کل بھی اختیار ہے اور پرسوں بھی اختیار ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اختیار دے رہا ہے البتہ اس کی مدت تین دن تک ہے اختیار کتنا ایک مدت کتنی تین دن بات سمجھ میں آئے تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی تو پھر اس صورت کے اندر یاد رکھو معلوم ہو وہ تین دن کا اختیار دے رہا ہے اور اختیار ایک ہی ہے اور اس میں رات بھی داخل ہو جائے گی یعنی رات کو بھی وہ اختیار استعمال کر سکتی ہے اور دن کو بھی اختیار استعمال کر سکتی ہے لیکن ہے ایک ہی اختیار ایک ہی دفعہ استعمال کر سکتی ہے اگر اس نے کہا اختر تو زو جی میں اپنے خاونت کو اختیار کرتی ہوں طلاق کو اختیار نہیں کرتی بس اختیار ختم یا اس نے ایک دفعہ کہہ دیا اخترتو نفسی میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا اختیار کر لیا بس طلاق ہو گئے اور اختیار بھی ختم کیونکہ ایک دفعہ جدائی آگئے پھر تو اب اختیار کی کوئی حاجت نہ رہی بھئی بات سمجھ میں آگئے لیکن یہاں خاون نے کیا ذکر کیا ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور بعد غدین کل کے بعد یعنی پرسوں منہوہ بیچ میں جو غد ہے اس کو خاون نے ذکر نہیں کیا اس میں اختیار نہیں ہے جب اس میں اختیار نہیں ہے تو یہ ایک ہی اختیار مسلسل ہو نہیں سکتا کیونکہ درمیان میں زمانے کا فصل آ رہا ہے معلوم ہوا آج کا اختیار اور ہے اور پرسوں کا اختیار اور ہے لہذا اگر عورت نے کہہ دیا پہلے دن ہی کہہ دیا میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں تو بات ہی ختم نکاح ہی ٹوٹ گیا اب پرسوں والے اختیار کی کوئی حاجتی نہ رہی لیکن اگر عورت نے پہلے دن اختیار کو رد کر دیا کہ نہیں میں اپنے خاون کو اختیار کرتی ہوں تو کیا بعد غدین پرسوں پھر اس کو اختیار ملے گا یا نہیں کہتے ہیں پرسوں پھر اختیار مل جائے گا کیونکہ یہ دو اختیار تھے یہ دو اختیار تھے آج اگر اس نے اس کو رد کر دیا ہے خاون کو اختیار کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرسوں والا اختیار بھی ختم ہو گیا وہ اللہ کے اختیار ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهُ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے الْيَوْمَ آجْكِ دِن وَبَعْدَ غَدٍ اور کل کے بعد یعنی پرسوں لم يدخل فیہ اللیل تو رات اس کے اندر داخل نہیں اگر ایک ہی اختیار مسلسل چل رہا ہوتا تین دن تک یا دو دن تک پھر تو رات نے داخل ہو جانا تھا طبعا رات نے طبعا داخل ہو جانا تھا کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرتے ہوئے زیادہ وقت گزر جاتا ہے رات تک مشورہ چلتا رہتا ہے تو پھر تو طبعا رات نے داخل ہو جانا تھا لیکن یہاں جب دو الگ الگ دن ذکر کر رہا ہے خوابن آج اور بعد غدین تو جب درمیان وَلَا دِن نہیں شامل تو رات بھی نہیں شامل اس رات کو اس کو اختیار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لم يدخل فیہ اللیل اس کے اندر رات داخل نہیں ہوگی وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا اور اگر عورت نے اس معاملے کو رد کر دیا فی يومیہا اس اپنے دن میں یعنی اسی دن میں بَطَلَا أَمْرُزَالِكَ الْيَوْمِ تو اس دن والا معاملہ تو باطل ہوا اس دن کا اختیار تو ختم ہوا لیکن وَقَانَ بِيَدِهَا أَمْرٌ بَعْدَغَدٍ لیکن پرسوں پھر اس کے ہاتھ میں ہوگا معاملہ لِأَنَّهُ سَرْرَحَ بِذِكْرِ وَقْتَئِنِ اس لئے کیونکہ خامن نے تصریح کی ہے دو وقتوں کو ذکر کرتے ہوئے بَيْنَهُمَا وَقْتُمْ مِنْ جِنْسِهِمَا اور ان دو وقتوں کے درمیان ایک اور وقت ہے مِنْ جِنْسِهِمَا جو انہی کی جنس میں سے ہے لَمْ يَتَنَا وَلْهُ الْأَمْرُ اور اس کو عمر شامل نہیں ان دو دنوں کے درمیان آج اور پرسوں کے درمیان ایک اور وقت ہے یعنی کل کا دن ہے اور وہ بھی انہی کی جنس میں سے ہے یعنی جیسے یہ دن ہے وہ درمیان میں بھی کیا ہے ایک دن ہے اور عمر اس کو شامل نہیں ہے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے لیا نَهُ سَرْرَحَ بِذِكْرِ وَقْتَئِنِ اس لئے کیونکہ خامن نے تصریح کر دی تصریح کا معنی ہے صاف لفظوں میں ذکر کرنا لَأَنَّهُ سَرْرَحَ بِذِكْرِ وَقْتَئِنِ اس لئے کیونکہ خامن نے تصریح کر دی دو وقتوں کے ذکر کے ساتھ بَيْنَهُمَا وَقْتُمْ مِن جِنسِهِمَا یہ دو ایسے وقت ہیں کہ ان کے درمیان ایک اور وقت بھی ہے انہی کی جنس میں سے لَمْ يَتَنَا وَلْهُ الْأَمْرُ لیکن اس درمیان والے وقت کو عمر شامل نہیں ہے وہ جو عمر کی بھی یدی کی لفظ تھا بِعِبَارَتِ الْفَرْدِ اس لئے کیونکہ یوم کے لفظ کو ذکر کرنا بِعِبَارَتِ الْفَرْدِ مُفرَدْ عِبَارَتِ یعنی مفرد لفظ کے ساتھ یعنی اکیلے یوں کہو اکیلے دن کو ذکر کیا جائے تو یہ لیل کو شامل نہیں ہوتا یہ نہار کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اِذِّکْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَتِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَا وَلُّ الْلَيْلَةِ اس لئے کیونکہ دن کا ذکر مفرد عبارت کے ساتھ یعنی اکیلے لفظ کے ساتھ لَا يَتَنَا وَلُّ الْلَيْلَةِ یہ رات کو شامل نہیں ہوتا فَقَانَا أَمْرَيْنِ تو یہ دو عمر ہو گئے فَقَانَا دیکھو تصنیہ ہے فَقَانَا أَمْرَيْنِ تو گویا یہ دو عمر ہو گئے ایک عمر بلید آج ہے اور ایک عمر بلید پرسوں ہے بھئی فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ تو ان دونوں میں سے ایک کو رد کرنے سے لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ دوسرا رد نہیں ہوتا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ امام زفر فرماتے ہیں نہیں ایک ہی عمر ہے ایک ہی اختیار ہے دو الگ الگ اختیار نہیں ہیں تو بَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ کہ دونوں ایک ہی عمر ہیں بِمَنزِلَتِ قَوْلِهِ اَنْتِ تَعْلِقُنِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ کہتے ہیں یہ خاون کے اسی قول کے درجے میں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے اَنْتِ تَعْلِقُنِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ تو طلاق والی ہے آج کے دن وَبَعْدَ غَدٍ اور پرسوں تو طلاق والی ہے آج کے دن اور پرسوں تو یہ اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی توجہ ہے آپ نے تو کیا کہا اَمْرُكِ بِيَدِ قِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ معلوم ہوا الْيَوْمَ کے لیے اَمْرُكِ بِيَدِ قِي آپ نے الگ نکالا اور بَعْدَ غَدٍ کے لیے آپ نے امر بِلْيَدْ اَلَغْ نکالا تو دو امر بِلْيَدْ ہو گئے حالانکہ اگر خاون بیوی سے کہے اَمْتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ تو اگر آپ کی تقریر لی جائے پھر تو یہاں دو طلاقیں ہونی چاہیے ایک تو اَمْتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ اور دوسرا بَعْدَ غَدٍ کے لیے بھی اَمْتِ تَعْلِقُنْ جیسے وہاں اپنے امر بِلْيَدْ کو دوبارہ نکالا تھا بَعْدَ غَدٍ کے لیے تو یہاں بھی اَمْتِ تَعْلِقُنْ کو بَعْدَ غَدٍ کے لیے الگ نکالنا پڑے گا اور اس کا تقاضہ ہے کہ دو طلاقیں واقع ہوں ایک اَمْتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ اور ایک اَمْتِ تَعْلِقُنْ بَعْدَ غَدٍ لیکن بل اتفاق سب کے نزدیک یہاں ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو لہٰذا خاوند کا یہ جو قول تھا اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خاوند کا قول اَمْتِ تَعْلِقُنْ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ ہے دونوں کے اندر دونوں کے اندر وقت کو وقت پر عطف کیا گیا ہے اور اس میں جیسے وہاں امر کا تقرار نہیں یہاں پر طلاق کا تقرار نہیں ہے لہٰذا ایک ہی طلاق ہوگی تو ایک ہی امر بلید بھی ہوگا لہٰذا پہلے دن اگر عورت نے اس اختیار کو رد کر دیا تو بَعْدَ غَدٍ بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا یہ کس کی تقریر چل رہی ہے امام زفر رحمہ اللہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ خاوند کا یہ قول بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ یہ خاوند کے اسی قول کے درجے میں ہے اَنتِ تَعْلِقُنِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ قُلْنَا ہم کہتے ہیں اَتْتَلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ تَوْقِيطَ توقید کا معنی ہے وقت متعین کرنا تو قول ہم کہتے ہیں اَتْتَلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ تَوْقِيطَ کہ تلاق جو ہے وہ تاعینِ وقت کا احتمال نہیں رکھتی تلاق تاعینِ وقت کا احتمال نہیں رکھتی جب ایک زمانے میں تلاق دے دی جائے تو تمام زمانوں میں پھر وہ تلاق ہی ہے یہ نہیں کہ آج تلاق دی ہے تو آج تو عورت تلاق والی ہے اگلے دن وہ تلاق والی نہیں ہے جب وہ آج تلاق والی ہے تو کل بھی تلاق والی پرسوں بھی ترسوں بھی تو معلوم ہوا طلاق تعیین وقت کو قبول نہیں کرتی لیکن امر کی بیدی کی کسی کے اختیار میں معاملہ دینا یہ توقید کو یعنی تعیین وقت کو قبول کر لیتا ہے کسی کو آپ اختیار دیتے ہیں ایک دن کے لیے دو دن کے لیے یا تین دن کے لیے تو اسی دن اختیار ہوگا بعد میں اختیار نہیں ہوگا تو معلوم ہوا امر بلید وہ توقید کو قبول کر لیتا ہے یعنی تعیین وقت کو لیکن طلاق تعیین وقت کو قبول نہیں کرتی لہذا اے امام زفر آپ کا عمر بلید کو طلاق پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ دونوں میں فرق ہے طلاق وہ تعیین وقت کو قبول نہیں کرتی اور عمر بلید تعیین وقت کو قبول کر لیتا ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں خاون اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے عمرو کی بیدی کی تو خاون کی مرضی ہے ایک گھنٹے کا اختیار دے دو گھنٹے کا اختیار دے ایک دن کا اختیار دے دس دن تک اختیار دے تو دیکھا عمر بلید کیا ہے وہ تعیین وقت کو قبول کر لیتا ہے لیکن طلاق جو ہے وہ تعیین وقت کو قبول نہیں کرتی جب عورت کو طلاق دے دی تو وہ طلاق والی ہو گئی اب وہ کل بھی طلاق والی ہے پرسوں بھی ترسوں بھی ہر دن میں تو لہذا دونوں میں فرق ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے قلنا ہم کہتے ہیں اتلاق لا يحتملو توقی تک کہ طلاق جو ہے وہ تعیین وقت کا احتمال نہیں رکھتی والعمر بلیدی احتملو اور عمر بلید جو ہے وہ تعیین وقت کا احتمال رکھتا ہے فیوقت الامر بل اولی لہذا یہ عمر جو ہے اس کا وقت متعین ہو جائے گا بل اولی وقت کے ساتھ خوابن نے کیا کہا امر کی بیدی کی اليوم و بعد غدن تو یہ جو امر کی بیدی کی یہ اول وقت کے ساتھ اول وقت کے ساتھ متعین ہو جائے گا یعنی یہ والا اختیار آج کے دن ہے اور بعد غدن کے لئے ایک اور عمر وہاں ہم نکال لیں گے وہاں ایک اور یہ معنی ہے فیوقت الامر بالاولی تو یہ عمر بلید جو ہے یہ جو خوابن نے ذکر کیا یہ موقت ہو جائے گا یعنی مقید ہو جائے گا بالاولی اے بالوقت الاولی پہلے وقت کے ساتھ ویجعل السانی امر مبتدعن اور وہ جو دوسرا ہے یعنی جو دوسرا وقت ذکر کیا خوابن نے بعد غدن یجعل السانی امر مبتدعن اس وقت سانی جو ہے اس کو امر مبتدعن ایک نیا عمر قرار دیا جائے گا وہ ایک الگ اختیار قرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا اور اگر خوابن نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے الْيَوْمَ آج کے دن بھی بغدن اور کل بھی يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي دَالِكَ تو رات بھی اس میں داخل ہے گویا خوابن دو دن کا اختیار دے رہا ہے تو طبعاً رات بھی ساتھ شامل ہو جائے گی دونوں وقت الگ الگ نہیں ہے بلکہ ان کو مسلسل ہی شمار کیا جائے گا گویا خوابن نے یوں کہا ہے تجھے دو دن تک اختیار ہے تجھے دو دن تک تو کہتے ہیں يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي دَالِكَ رات بھی اس میں داخل ہو جائے گی وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا اور اگر عورت نے اس عمر کو رد کر دیا فِي يَوْمِهَا اپنے اس دن میں یعنی آج کے دن میں لَا يَبْقَلْ أَمْرُ فِي يَدِهَا فِي الْغَدِ تو عمر اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا فِي الْغَدِ کَلْ بھی آج اگر اس نے رد کر دیا تو کل اختیار نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی اختیار تھا کل کے لئے کوئی الگ اختیار نہیں تھا بھئی لَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ یہ ایک ہی عمر تھا یعنی ایک ہی عمر بلید تھا لَأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّ الْبَيْنَ الْوَقْتَئِنِ الْمَذْكُورَتَئِنِ وَقْتٌ مِّن جِنْسِهِمَا تَخَلُّل کا معنی ہے بیچ میں آنا لَأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّ الْبَيْنَ الْوَقْتَئِنِ الْمَذْكُورَئِنِ اس لیے کیونکہ ان مذکورہ دو وقتوں کے بیچ میں نہیں آیا وَقْتٌ مِّن جِنْسِهِمَا ایسا وقت جو انہی دونوں کی جنس میں سے ہو لم يتناولہو الکلامو اور اس کو کلام بھی شامل نہ ہو یہاں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو ان دونوں کے بیچ میں ہو اور کلام اس کو شامل نہ ہو لہذا اس کو مسلسل ایک ہی شمار کیا جائے گا وَقَدْ يَحْجُمُ الْلَيْلُ اب دلیل ذکر کر رہے ہیں گے بھئی کہ رات کیوں داخل ہوگی تو صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں وَقَدْ يَحْجُمُ الْلَيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَشْوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ حجمہ يَحْجُمُ کا معنی ہے اچانک آنا یہاں آنے کے معنی میں ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں رات بھی داخل ہوگی لیکیوں کہتے ہیں وَقَدْ يَحْجُمُ الْلَيْلُ کبھی رات اچانک آ جاتی ہے یعنی رات ہو جاتی ہے وَمَجْلِسُ الْمَشْوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ اور حال یہ ہوتا ہے کہ مجلسِ مشورہ ابھی ختم نہیں ہوئی مشورہ بھی چل رہا ہے اور رات آ جاتی ہے لہذا رات بھی طبعا داخل ہوگی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَحْجُمُ الْلَيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَشْوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ یاد رکھو یہ مشورہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی اسی طرح مشورہ لفظ ہے لیکن عربی میں آپ اس کو مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور شین پر زمہ اور وہ کو ساکن یعنی مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يَحْجُمُ الْلَيْلُ اور کبھی اچانک رات آ جاتی ہے وَمَجْلِسُ الْمَشْوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ اور اس حال میں کہ مجلسِ مشورہ ابھی منقطع نہیں ہوئی ہوتی یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی فَصَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خامن نے یوں کہا ہو اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِي يَوْمَنِ تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے دو دن میں یعنی دو دن تک تیرے ہاتھ میں ہے بھئی وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر آج وہ رد بھی کر دے کل پھر اس کو اختیار ملے گا کل پھر اس کو معلوم ہو اس عورت کے پاس دو اختیار ہیں یہ ایک روایت ہے بھئی یہ ایک روایت ہے لیکن ظاہر روایت میں آ گیا کہ عورت اگر آج رد کر دے گی تو کل اسے اختیار نہیں ہوگا کیونکہ ایک اختیار ملے تھا تو کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر عورت نے اس عمر کو رد کر دیا آج کے دن میں لَهَا أَن تَخْتَارَ نَفْسَهَا غَدًا تو کل کے دن میں بھی اس عورت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو اختیار کر لے لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ کَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْإِقَاعِ اس لیے کیونکہ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ کیونکہ عورت جو ہے عمر کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے کَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْإِقَاعِ جیسے وہ عقاعِ طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں امام صاحب کے ایک قول آیا کہ عورت آج رد بھی کر دے تو اسے کل بھی پھر بھی اختیار ہوگا اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت رد عمر کی مالک نہیں جیسے وہ رد عقاع کی مالک نہیں بھئی خواند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی تعلق ہون تجھے طلاق ہے عورت کہتی ہے مجھے قبول نہیں تو مجھے بتائیے کیا عورت اس عقاعِ طلاق کو رد کر سکتی ہے نہیں عورت عقاعِ طلاق کو رد نہیں کر سکتی وہ اس پر ضرور واقع ہو جائے گی تو جیسے عورت عقاعِ طلاق کے رد کی مالک نہیں اسی طرح عمر کے رد کی بھی وہ مالک نہیں ہے خواند اس کو اختیار دے رہا ہے اور عورت اس کو رد کر دے کہ نہیں مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے نہیں نہیں اس کی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اسے اختیار مل گیا ہے اور مجلس تک اسے اختیار رہے گا اللہ یہ کہ وہ صاف لفظوں میں اس اختیار کو رد کرے کہ میں اپنے خواند کو اختیار کرتی ہوں میں جدائی کو اختیار نہیں کرتی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ عورت جو ہے عمر کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے جیسے کہ عورت عقاع طلاق کو رد کرنے کی مالک نہیں ہوتی امام صاحب کی روایت چل رہی ہے کہ آج کے دن رد کیا ہے تو اگلے دن پھر یہ عمر ملے گا اور وہ عورت کے رد کرنے سے رد نہیں وہ اختیار اس کو ملے گا وہ پھر اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے وجہ الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ بھئی ظاہرے روایت میں تو کیایا کہ آج کے دن عورت رد کر دے تو کل اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی اختیار ہے بھئی تو اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الظاہری ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہا ادھ اختارت نفسہ الیوم لا یبقا لہ الخیار فی الغدی کہ یہ عورت از اختارت نفسہ الیوم کہ جب وہ اپنی ذات کو آج کے دن اختیار کر لے لا یبقا لہ الخیار فی الغدی تو اس کے لئے اختیار باقی نہیں رہتا کل کے دن میں عورت اگر کیا کر لے اگر خاون نے تو دو دن کا اختیار دیا ہے لیکن عورت اگر اپنے آپ کو آج ہی اختیار کر لے تو طلاق بائن آگئی نکاح ٹوٹ گیا تو اگلے دن اسے اختیار نہیں رہے گا کیونکہ نکاح تو ٹوٹ چکا ہے کیا وہ اگلے دن دوبارہ نکاح میں واپس آ سکتی ہے نہیں نکاح تو ٹوٹ گیا تو اگلے دن اختیار کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اختیار دینے کا مقصد ہی کوئی نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی تو جیسے عورت اگر آج اپنے آپ کو اختیار کر لے تو کل اسے اختیار نہیں رہے گا کیونکہ اس نے اختیار کو استعمال کر لیا بھئی کیونکہ ایک ہی اختیار ہے توجہ ہے ایک ہی اختیار ہے جب اس نے آج اپنے آپ کو اختیار کر لیا ہے تو اسے کل اختیار نہیں ہوگا اسی طرح اگر آج اس نے خاون کو اختیار کر لیا ہے یعنی آج اس نے خاون کو اختیار کر لیا ہے یعنی اس عمر بلیاد کو رد کر دیا ہے مجھے عمر بلیاد نہیں چاہیے میں اپنے خاون کو اختیار کرتی ہوں تو اگر جیسے عورت اپنی ذات کو اختیار کرتی تھی تو اگلے دن اسے اختیار نہیں رہتا تھا کیونکہ ایک ہی اختیار ہے اسی طرح اگر اس نے آج خوابن کو اختیار کر لیا ہے تو اب اسے کل اختیار نہیں رہے گا کیونکہ ایک ہی اختیار تھا جب بھی کسی کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو وہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتا ہے اور اختیار اسے ختم ہو جاتا ہے تو جب آج کے دن عورت نے خوابن کو اختیار کر لیا تو اس کا اختیار کیا ہو گیا ختم ہو گیا بات سمجھ میں آگئے وجہ الظاہری ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے جب عورت نے اپنی ذات کو آج کے دن اختیار کر لیا تو اس کے لئے کل اختیار باقی نہیں رہے گا کیونکہ ایک ہی اختیار تھا اور جدائی آ چکی ہے تو اسی طرح ہوگا جب وہ اپنے خوابن کو اختیار کر لیا مثلا آج کے دن اس نے کس کو اختیار کر لیا خوابن کو اختیار کر لیا آپ کی کتاب میں بھی یا ہے یہ یاد رکھیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ با ہے با اور نسخوں میں با یہاں موجود ہے تو کہتے ہیں تو اسی طرح ہوگا جب عورت اپنے خوابن کو اختیار کر لے برد دل امری امر کو رد کرتے ہوئے امر بلید کو رد کرتے ہوئے اپنے خوابن کو اختیار کر لے تو بھی اسی طرح ہوگا اگلے دن اسے اختیار نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی اختیار ہے دو چیزوں کے درمیان اپنے آپ کو اختیار کر لو یا خوابن کو اختیار کر لو تو دونوں میں سے ایک کو جب اس نے اختیار کر لیا تو اس کا اختیار پورا ہو گیا اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کو اختیار دیا جائے دو چیزوں کے درمیان مگر یہ کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے تو جب پہلے دن عورت نے خوابن کو اختیار کر لیا تو اب اگلے دن اختیار نہیں ہوگا اختیار پورا ہو چکا نوان ابی یوسف رحماللہ اور امام ابو یوسف رحماللہ سے روایت ہے کہ انہو ایدہ قالا کہ جب خوابن نے یوں کہا امرو کی بیدی کی اليومہ و امرو کی بیدی کی غدن یعنی دو دفعہ امر بیلید کو ذکر کیا امرو کی بیدی کی اليومہ و امرو کی بیدی کی غدن تو پھر اس صورت میں بالاتفاق آج کے دن الگ اختیار ہوگا اور کل کے دن الگ اختیار ہوگا کیونکہ امر بیلید کو خوابن نے یوم کے لیے الگ ذکر کیا ہے اور غدن کے لیے الگ ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں ابی یوسف و رحم اللہ رہما ابی یوسف رمالہ سے روایت ہے انہو ادا قالا کہ خاون نے جب کہا امرو کی بیدیکی یومہ وامرو کی بیدیکی غدان انہوما امرانک یہ دو امر ہیں لیما انہو ذکر لیکل وقت خبرن علا حدتین اس وڈا سے کہ خاون نے ہر وقت کے لئے الگ خبر ذکر کی ہے بخلاف ما تقدما بخلاف اس کے جو مقبل میں گزرا وہاں ایک ہی عمر بل ید ذکر تھا توجہ ہے تو یہاں دو وقت ہیں تو دو عمر بل ید بھی ساتھ ذکر ہیں تو یہ دو عمر ہو گئے کتنے ہیں دو عمر اور یاد رکھو یہ صرف امام ابو یوسف رماللہ نہیں فرماتے کہ اس صورت میں دو عمر ہیں یہ اتفاقی مسئلہ ہے ہمارے تینوں عمام فرماتے ہیں جب دو وقتوں کے ساتھ دو الگ الگ عمر بل ید کو خواب نے ذکر کیا ہے تو دو الگ الگ اختیار مل گئے عورت کو تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر امام ابو یوسف کی طرف کیوں نسبت کی وعن ابی یوسف رحماللہ تو جواب یہ کہ یہ یہ مسئلہ چونکہ امام ابو یوسف رحماللہ نے ذکر فرمایا تھا اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی ورنہ یہ ہے اتفاقی مسئلہ کہ جب دو وقتوں کے ساتھ دو الگ الگ عمر ہوں گے تو یہ دو ہی عمر ہیں بھئی تو ایک عمر کو رد کرنے سے دوسرا عمر رد نہیں ہوگا دوسرے کا پھر اختیار ملے گا عورت کو آگے دیکھئے وَإِن قَالَ أَمْرُ كِبِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ وَلَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى جَنَّ اللَّلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا صورت مسئلہ یہ خامن نے بی بی سے کہا امرُ كِبِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن فُلَان آئے گا یعنی جس دن زید آئے گا جس دن زید آئے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اب زید آیا اتفاق سے اس دن عورت کو پتہ ہی نہیں چلا یہاں تک کہ شام ہو گئی دن گزر گیا اب عورت کو پتہ چلا کہ آج تو زید آیا تھا تو کیا اب اس کو اختیار ہوگا کہتے ہیں نہیں وقت گزر چکا ہے خوابن نے جو اختیار کا وقت دیا تھا وہ وقت گزر چکا ہے تو کیتے ہیں وَإِن قَالَ اور اگر خوابن نے کہا امرو کی بھی یہ دیکھی یوم یقدم فُلَان ان کے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن فُلَان آئے فَقَدِمَ فُلَان وَلَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ تو وہ فُلَان آیا اور حال یہ ہے کہ عورت کو علم نہ ہوا اس کے آنے کا حتی جنن لیل یہاں تک کہ رات آگئی جنن لیل کا معنی ہے رات کا تاریخ ہو جانا یا رات کا چیزوں کو ڈھانپ لینا رات میں تاریخی آتی ہے اور تاریخی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے چھپا لیتی ہے تو جنن لیل کا کیا معنی رات کا تاریخ ہو جانا معنی یہ ہے یعنی رات کا آ جانا رات کا آ جانا تو اس عورت کو پتا نہ چلا حتی جنن لیل یہاں تک کہ رات تاریخ ہو گئی یعنی رات آگئی فَلَا خِيَارَ لَهَا تو اب اس عورت کو کوئی اختیار نہیں لِأَنَّ الْأَمْرَ بِلْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُ اس لئے کیونکہ امر بِلْيَد مِمَّا ان افعال میں سے ہے یمتد جن میں امتداد ہوتا ہے بھئی یہ بات پہلے گزر چکی چند صفحے قبل یہ بات گزری تھی ایک شخص نے ایک عورت سے کہا يَوْمَا تَزَوَّجُكِ فَانْتِ طَالِقُن يَوْمَا تَزَوَّجُكِ فَانْتِ جس وقت میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے تو وہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ نے تفصیل بتلائی تھی وہ جہاں پیچھے دو اشعار آئے تھے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيْهَةٌ اُدْعَ لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَ جُنْدُبُ اور پھر اگلا شیر تھا وَاسْتَغْنِ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَا وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَتٌ فَتَجَمَّلِ اسی کے بعد چند سطروں کے بعد آگے آیا تھا کہ خامن نے بیوی سے کہا يَوْمَ اَتَزَوْوَ جُكِ فَأَنْتِ طَالِقُنُ جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے پھر خامن نے رات کو اس سے نکاح کیا کہتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی وہاں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ يوم کا لفظ کبھی يوم کا لفظ کبھی صبح سے شام تک یہ جو نہار ہے جو روشنی کا وقت ہے اس پر بولا جاتا ہے اور کبھی يوم کا لفظ مطلقِ وقت کے معنی میں آتا ہے اور بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے ذاتا کہ جب يوم ظرف بنے فعلِ ممتد کے لیے یعنی وہ فعل جس میں طول ہو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ افعال دو قسم پر ہیں کچھ وہ فعل ہیں جن میں امتداد ہوتا ہے طول ہوتا ہے جیسے خاون بی بی کو اختیار دیتا ہے یہ اختیار وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی دے سکتا ہے دو گھنٹے کے لیے بھی ایک دن کے لیے بھی دو دن کے لیے بھی جتنا وقت وہ چاہے اختیار دے سکتا ہے تو معلوم ہوا اختیار دینا یہ کیا ہے فعلِ ممتد ہے اسی طرح روزہ رکھنا یہ بھی فعلِ ممتد ہے یہ بھی لمبا فعل ہے صبح سے شام تک ہوتا ہے اسی طرح چلنا یہ بھی فعلِ ممتد ہے آپ ایک گھنٹہ چلیں یا دو گھنٹے چلیں یا تین گھنٹے چلیں اور کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جن میں امتداد نہیں ہوتا جیسے طلاق دینا دیکھو طلاق ایک لمحے میں واقع ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا صبح سے شام تک آرام سے طلاق واقع ہوتی چلی جا رہی ہے تو طلاق غیرِ ممتد ہے اسی طرح نکاح جیسے ہی عجاب اور قبول کریں گے نکاح ہو جائے گا تو نکاح بھی غیرِ ممتد ہے تو جب فعلِ ممتد کے لیے یوم کا لفظ ظرف بنے تو پھر یوم نہار کے معنی میں ہوتا ہے معلوم ہوا اس کے لیے وہ وقت معیار ہے کیا ہے معیار ہے یعنی اس کی مدت بیان کی جا رہی ہے اور اگر یوم کا لفظ فعلِ غیرِ ممتد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو پھر اس صورت میں یوم متلقِ وقت کے معنی میں ہوتا ہے اور خامن نے کیا کہا یوم اتزوج کی فانتی طالقن تو یہاں پر یہ انتی طالقن یہ تو فعلِ غیرِ ممتد ہے اس کے لیے یوم ظرف بن رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ یوم وقت کے معنی میں ہوگا لہذا جس وقت بھی وہ نکاح کرے گا طالق ہو جائے گی چاہے دن کو نکاح کرے چاہے رات کو نکاح کرے تو یہاں پر بھی وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ خامن نے بیوی سے کیا کہا ہے تیرہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن فلان آ جائے اب معاملہ کسی کے ہاتھ میں ہونا یہ تو فعلِ ممتد ہے ایک گھنٹے تک بھی معاملہ دوسرے کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے دو گھنٹے تک بھی تین گھنٹے تک بھی تو یہ فعلِ ممتد ہے اور فعلِ ممتد کے ساتھ یوم کا لفظ ذکر ہو رہا ہے یہ اس کے لیے ذات بن رہا ہے تو اس سے نہار مراد ہوگا اور اب تو رات آگئی ہے نہار تو گزر چکا ہے لہٰذا عورت کا اختیار بھی ختم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں لئے اَنَّ الْعَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُ اس لیے کیونکہ امر بِالْيَد جو ہے مِمَّا يَمْتَدُ یہ ان افعال میں سے ہے جو ممتد ہوتے ہیں فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقْرُونُ بِهِ عَلَى بَيَازِ النَّهَارِ تو محمول کیا جائے گا اس یوم کے لفظ کو عَلْمَقْرُونُ بِهِ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے عَلَى بَيَازِ النَّهَارِ دِن کے اجالے پر دن کی روشنی پر کہ اسے دن مراد ہے وَقَدْ حَقَّقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق ہم یہ ثابت کر چکے ہیں مِنْ قَبْلُ پہلے بھئی میں نے مسئلہ ذکر کر دیا فَيَتَوَقَّتُ بِهِ لہٰذا یہ عمر بالید مقید ہو جائے گا بھی اس یوم یعنی نہار کے ساتھ یعنی نہار میں صرف عمر بالید ہوگا عورت کو سُمَّ يَنْقَذِ بِنْ قِزَاءِ وَقْتِهِ اور پھر یہ عمر بالید گزر جائے گا اپنے وقت کے گزرنے سے جب اس کا وقت گزر جائے گا تو عمر بالید بھی گزر جائے گا اب عورت کو اختیار نہیں وَإِذَا جَعَلَ عَمْرَهَا بِيَدِهَا بھئی آپ نے پڑا ہے کہ خاون جب بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہے یعنی طلاق کا مالک بناتا ہے تو وہ اختیار مجلس تک رہتا ہے الا یہ کہ کوئی خاص وقت خاون خود ذکر کر دے جیسے پچھلے مسئلے میں تھا کہ آج کے دن تجھے اختیار ہے اور کل بھی تجھے اختیار ہے تو اگر وقت خاون ذکر نہ کرے تو پھر اختیار مجلس تک رہتا ہے اور مجلس جتنی بھی لمبی ہو جائے عورت کو اختیار رہے گا حتیٰ کہ خاون نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے عورت کو اختیار مل گیا عورت کو مسئلے کا پتا تھا کہ میں جب تک میں اس مجلس میں ہوں مجھے اختیار ہے چنانچہ ایک سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی عورت وہیں بیٹھی ہوئی ہے جتنا بھی وقت گزر جائے اختیار عورت کے پاس ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی اور عمل شروع کر دے جو اعراض پر دلالت کرے یا وہاں سے اٹھ جائے مجلسی ختم کر دے پھر وہ اختیار ختم ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے مجلس جتنی بھی طویل ہو جائے وہ اختیار عورت کو رہے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا جَعَلَ عَمْرَحَ بِيَدِيَهَا اَوْ خَيَّرَحَا اور اگر خاون نے عورت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اوْ خَيَّرَحَا یا اسے اختیار دے دیا یعنی اختاری نفس کی اسے کہہ دیا فَمَا قَسَتْ يَوْمَن تو وہ عورت ایک دن ٹھہری رہی وَلَمْ تَقُمْ اور نہ اُٹھی فَالْأَمْرُ فِي يَدِيهَا تو معاملہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے مَا لَمْ تَخُتْ وِي عَمَلٍ آخَرَ جب تک وہ کسی دوسرے کام میں شروع نہ ہو جائے جب تک وہ کوئی دوسرا کام شروع نہ کر دے لِأَنَّ هَذَا تَمْلِقُ تَتْلِقِ مِنْحَ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے خاون کی طرف سے اس کو تتلیق کا مالک بنانا ہے بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی فَسْلُن فِي الْإِخْتِيَارِ کے شروع میں کہ اس کے اندر اختاری کے اندر خاون کیا کر رہا ہے عورت کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے ایک فیل کا مالک بنا رہا ہے اور تملیقات مجلس کے اندر ہی جواب کا تقاضہ کرتی ہیں آپ کسی شخص کو کوئی چیز بیچتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو میں نے سو روپے میں بیچ دی تو گویا آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں یا آپ نے ایجاب کر دیا تو اسی مجلس کے اندر قبول ضروری ہے اگر وہ دوسرا شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو یہ ایجاب باطل ہو جائے گا بعد میں وہ آ کر کہے مجھے قبول ہے نہیں بھئی اب تو ایجاب ختم ہو چکا تو معلوم ہوا تملیقات جواب کا تقاضہ کرتی ہیں اسی مجلس میں اور خاون جو عورت کو کہا ہے امرو کی بیدی کی یہ اختاری نفس کی تو اس میں خاون نے اس عورت کو طلاق کا مالک بنایا ہے تو لہذا یہ تملیق تطلیق ہے اور تملیق جواب کا تقاضہ کرتی ہے اسی مجلس میں لہذا اسی مجلس تک کہ عورت کو اختیار ہوگا مجلس کے بعد اختیار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئان ہذا تملیق التطلیق مینہا اس لئے کیونکہ یہ تطلیق کا مالک بنانا ہے مینہا اس عورت کو لئان المالکَ مَنْيَ تَصَرَّفُ بِی رَأْيِ نَفْسِهِ اس لئے کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو تصرف کرے بی رأْيِ نَفْسِهِ اپنی رائے سے مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی رائے سے تصرف کرتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے سے تصرف کرتا ہے اور عورت بھی اسی صفت پر ہے وہ بھی اپنی رائے سے فیصلہ کرے گی اور تملیکات جو ہیں وہ تو مجلس پر بند رہتی ہیں اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں میں نے بتلا دیا کہ اختیار کی فصل جہاں شروع ہوئی تھی گزشتہ سابق میں وہیں ذکر تھا آگے دیکھئے پھر یہ عورت اگر سن رہی ہے تو پھر تو اسی مجلس کا اعتبار ہے جس میں عورت اس وقت ہے اور اگر وہ نہیں سن سکتی مثلا بحری ہے یا وہاں موجود نہیں ہے خامن نے کسی اور کے سامنے کہا ہے کہ میری بیوی کا معاملہ میری بیوی کے ہاتھ میں ہے توجہ ہے تو پھر کہتے ہیں جس مجلس میں عورت کو پتا چلے گا اس مجلس میں اس کو اختیار مل جائے گا توجہ ہے اور خامن اسے رجوع نہیں کر سکتا خامن نے ایک دفعہ کہہ دیا میں نے بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا بس بھئی بات خامن کے اختیار سے نکل گئی اب جس مجلس میں عورت کو اس اختیار کا پتا چلے گا اس کو اختیار مل جائے گا اور مجلس کے اختیام تک رہے گا اور وہ اپنے آپ کو خامن سے جدہ کر سکتی ہے اور یاد رکھو آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہاں پر بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے خامن کی مجلس کا اعتبار نہیں خامن نے بیوی سے کہا عمر کی بھی یہ دیکھی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ کہہ کر خامن اٹھ کر چلا گیا اور بیوی وہیں بیٹھی ہے تو اعتبار کس کی مجلس کا ہے عورت کی کیونکہ مالک وہ بنی ہے اس اختیار کی لہذا لہذا وہ جب تک اس مجلس میں ہے اس کو اختیار ہے خامن کی مجلس کا اعتبار نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جب خامن اختیار دے دیتا ہے معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب وہ رجوع نہیں کر سکتا خامن اور بیوی بیٹھے میں ہیں بحث چل رہی ہے خامن کہتا ہے کہ عمر کی بھی یہ دیکھی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پھر فوراں کہتا ہے نہیں نہیں تمہارے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے نہیں بھئی اب رجوع نہیں ہو سکتا آپ نے جو عورت کو اختیار دیا ہے آپ اس کو فسخ نہیں کر سکتے معاملہ عورت کے ہاتھ میں جا چکا ہے اور وہ مجلس تک رہے گا تو کہتے ہیں پھر اگر وہ عورت سنتی ہے یعنی سننے والی ہے یا وہ اس کے اختیار کو سن رہی ہے تو یعتبر مجلس ہا ذالکا تو اس عورت کی وہی مجلس معتبر ہے جس میں اس نے یہ بات سنی ہے اور اگر وہ عورت نہیں سن رہی مثلا بحری ہے یا کسی اور جگہ ہے فمجلس علمی ہے تو پھر اس کی مجلس علم معتبر ہے یعنی جس مجلس میں اس کو اس بات کا علم ہوگا اس بات کا پتہ چلے گا یا وہ مجلس جس کے اندر اس کو یہ خبر پہنچے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایسی تملیک ہے جس میں تعلیک والا معنی بھی ہے خاون نے کہا امرو کی بیدی کی یہ تملیک ہے وہ اسے تلاک کا مالک بنا رہا ہے لیکن یہ ایسی تملیک ہے جس میں تعلیق بھی ہے یعنی بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ تملیک ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعلیق ہے یاد رکھو تملیکات میں رجوع ہو سکتا ہے تملیک میں رجوع ہو سکتا ہے مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی یہ کیا ہے تملیک ہے کیونکہ بیع میں مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے تو یہ آپ تملیک کر رہے ہیں اس کو مالک بنا رہے ہیں اور تملیک میں رجوع ہو سکتا ہے ابھی اس نے قبول نہیں کیا تھا کہ آپ فوراں کہتے ہیں نہیں نہیں بھئی میں یہ کتاب نہیں بیچنا چاہتا بس بھئی آپ نے رجوع کر لیا اب وہ قبول کہہ بھی دے اب بیع نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے تملیک سے کیا کر لیا رجوع کر لیا لیکن تعلیق سے رجوع نہیں ہو سکتا خواند اگر اپنی بیوی سے کہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے پھر کہتے ہیں تمہیں طلاق نہیں ہے اب آپسی نہیں ہو سکتی اب طلاق معلق ہو گئی اس گھر میں داخل ہونے کے ساتھ تمام زندگی میں جب بھی وہ عورت اس گھر میں جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا تعلیق جو ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا لیکن تملیق جو ہے وہ رجوع کا احتمال رکھتی ہے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو خوان نے کہا ہے اختاری یا امر کی بیدی کی یہ خوان عورت کو طلاقہ مالک بنا رہا ہے لیکن یہ تملیق کے ساتھ ساتھ تعلیق بھی ہے یہ تملیق کے ساتھ ساتھ تعلیق بھی ہے گویا خوان نے اس عورت سے یوں کہا ہے انتلقت نفس کی فانتی طالقن خوان نے کیا کہا امر کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے گویا خوان نے یوں کہا ہے انتلقت نفس کی فانتی طالقن اگر تُنہیں اپنے آپ کو طلاق دی تو تجھے طلاق ہے تعلیق بنا رہا ہوں نا شرط اور جزا بنا رہا ہوں خوان نے تو اختیار دیا لیکن یہ تعلیق بھی ہے گویا خوان یوں کہہ رہا ہے انتلقت نفس کی فانتی طالقن اگر تُنہیں اپنے آپ کو طلاق دے دی تو تجھے طلاق ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق ہو جائے گی تو گویا یہ تعلیق بھی ہے یہ کیا ہے من وجہ تملیق ہے اور من وجہ تعلیق ہے لہذا اسے خوان رجوع نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں لئنہذا تملیقن فیہ معنی تعلیق اس لیے کیونکہ یہ ایسی تملیق ہے جس کے اندر تعلیق والا معنی بھی ہے فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَى الْمَجْلِسِ تو لہذا یہ مجلس کے پیچھے بھی یعنی مجلس کے بعد بھی موقوف رہے گی بات یہ چل رہی ہے کہ اگر عورت کے سامنے خوان نے یہ کہا تو عورت کی مجلس معتبر ہے لیکن اگر خوان نے لیکن اگر وہ عورت نہیں سن رہی اسے نہیں پتا وہ بحری ہے یا خوان نے کسی اور کے سامنے یہ کہا خوان نے صبح کہا تھا عورت کو شام کو پتا چلا شام کو پتا چلا اور صبح سے شام تک عورت کی تو کتنی ہی مجلسیں بدل گئی ہوں گی لیکن کہتے ہیں جس مجلس میں عورت کو خبر ملے گی اس کو علم ہوگا اس مجلس کا اعتبار ہے تو بھئی خوان نے تو صبح اختیار دیا تھا وہ تو مجلس تک رہتا ہے کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختیار جو دیا ہے یہ تملیق ہے بعض اعتبار سے تو بعض اعتبار سے مجلس تک نہیں رہتی مجلس کے بعد بھی رہتی ہے خوان نے بیوی سے کہا ان دخلتی دار افانتی تعلق ان اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے تو دیکھو یہ اسی مجلس تک ہے یا جب بھی زندگی میں وہ عورت جائے گی تو تلاق ہو جائے گی جب بھی زندگی میں وہ عورت جائے گی تلاق ہو جائے گی تعلیق جو ہے مجلس تک نہیں رہتی تعلیق زندگی بھر کے لیے ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی خوان نے جب اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دیا ہے تو بعض اعتبار سے دیکھیں یہ تملیق ہے اور تملیق تو مجلس تک رہتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعلیق بھی ہے اور تعلیق تو مجلس کے بعد بھی رہتی ہے لہذا خوان نے بے شک صبح کہا تھا لیکن مجلس کے بعد بھی یہ تعلیق باقی ہے عورت کو شام کو پتا چلا ہے تو اب اس کو اختیار مل گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خوان نے کب کہا تھا صبح کہا تھا یا کل کہا تھا بی بی کو آج پتا چلا ہے تو چونکہ یہ تعلیق بھی ہے اور تعلیق تو مجلس کے بعد بھی باقی رہتی ہے اس لیے کل سے ابھی تک یہ باقی ہے تو کہتے ہیں لئے اَنَّا هَذَا تَمْلِقُن فِيهِ مَعْنَا تَعْلِقِ اس لیے کیونکہ یہ ایسی تملیق ہے جس میں تعلیق ولا معنی بھی ہے فَيَتَوَقْقَفُ عَلَا مَا وَرَا الْمَجْلِسِ تو لہذا یہ مجلس کے مابعات پر بھی موقوف رہے گا وَلَا يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ اور خوان کی مجلس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لِأَنَّا تَعْلِقَ لَازِمُن فِي حَقِّهِ اس لیے کیونکہ تعلیق جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے خوان کے حق میں خوان نے جب بیوی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَ فَانْتِ تَعْلِقُن اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے تو کیا یہ صرف خوان کی مجلس تک یہ تعلیق ہے یا زندگی بھر کے لیے تعلیق ہے یہ زندگی بھر کے لیے تعلیق ہو گئی عورت جب بھی اس گھر میں جائے گی تلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا تعلیق جو ہے وہ خوان کے حق میں لازم ہو جاتی ہے اس کی مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا خوان اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا اس کو فسخ نہیں کر سکتا بھئی کہتے ہیں لئن تعلیق لازم فی حق ہی اس لئے کیونکہ تعلیق جو ہے وہ خوان کے حق میں لازم ہو جاتی ہے یعنی وہ اس سے فسخ بھی نہیں کر سکتا اور اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا بخلاف البعی بخلاف بیع کے لئنہو تملیک محضن وہ محض تملیک ہے بیع جو ہے وہ تملیک محض ہے وہاں تعلیق نہیں لہٰذا وہاں ایجاب صرف مجلس تک رہے گا مجلس کے بعد نہیں رہے گا تو کہتے ہیں بخلاف البعی بخلاف بیع کے لئنہو تملیک محضن اس لئے کیونکہ وہ تملیک محض ہے لہٰذا اس کے اندر دونوں کی مجلس معتبر ہے ایجاب کرنے والے کی بھی اور قبول کرنے والے کی بھی ایک ہی بھی مجلس بدلے گی تو تملیک ختم ہو جائے گی ایجاب باطل ہو جائے گا شابہ اشوبو کا معنی ہے ایک شئے کا دوسری شئے کے ساتھ مل جانا یعنی آمیزش آمیزش تو کہتے ہیں بخلاف البعی بخلاف بیع کے لئے انہو تملیک محضن کیونکہ بے جو ہے وہ تو محض تملیک ہے وَلَا يَشُبُهُ تَعْلِيقُ اور اس کے ساتھ تو تعلیق کی آمیزش نہیں ہے وَإِذَا عَتُو بِرَ مَجْلِسُ هَا اور جب اس عورت کی مجلس معتبر ہے فَالْمَجْلِسُ تَارَتَن يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُولِ تو کبھی کبھار مجلس بدل جاتی ہے بِالتحولِ پلٹ جانے سے یعنی اس جگہ سے ہٹ جانے سے وَمَرَّتَن بِالْأَخْزِ فِي عَمَلٍ آخَرَ اور کبھی کبھار مجلس بدل جاتی ہے کسی دوسرے کام میں شروع ہونے سے عَلَا مَا بَيَّنَّا هُ فِي الْخِيَارِ بَوَجْهِ اس کے جو ہم نے خیار میں بیان کر دیا پیچھے ذکر کیا تھا کہ مجلس اقل اور ہے مجلس مناظرہ اور ہے اور مجلس قتال اور ہے تو جب کوئی اور کام شروع کریں گے تو مجلس بدل جاتی ہے تو مجلس کبھی بدلتی ہے اس جگہ سے ہٹ جانے سے اور کبھی مجلس بدل جاتی ہے کسی دوسرے کام میں شروع ہونے سے عَلَا مَا بَيَّنَّا هُ فِي الْخِيَارِ بَوَجْهِ اس کے جو ہم نے خیار کے اندر بیان کر دیا تھا وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِحَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ اور معاملہ عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا بھی مجرد القیامی محص اٹھنے سے ہی لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَازِ کیونکہ عورت کا اٹھنا یہ اس کے اعراز کی دلیل ہے کہ وہ اس بات سے مو موڑ رہی ہے اسے یہ بات پسند نہیں آئی اِذِي الْقِيَامُ يُفَرِّقُ الرَّعِيَ اس لیے کیونکہ قیام جو ہے وہ رائے کو متفرق کر دیتا ہے یعنی اٹھنے سے رائے منتشر ہو جاتی ہے تو بیٹھنے سے رائے زیادہ بنے گی اتمنان سے آپ بیٹھ کر غور کریں گے لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے سے رائے منتشر ہوتی ہے رائے مجتمع نہیں ہوتی رائے بنتی نہیں ہے بلکہ رائے منتشر ہو جاتی ہے لہذا عورت کا بھی اٹھنا یہ اعراز کی دلیل ہے معلوم ہے اگر وہ اپنی رائے بنانا چاہتی تو وہ بیٹھتی بھئی لیکن یہ تو اٹھ گئی اور اٹھنے سے تو رائے کیا ہوتی ہے منتشر ہوتی ہے لہذا یہ اعراز کی دلیل ہے بھئی تو کہتے ہیں ایدی القیام و یفرق الرائیہ اس لیے کیونکہ قیام جو ہے یہ رائے کو منتشر کر دیتا ہے بخلافی ما ایدہ ما قصد یومن لم تقم بخلاف اس صورت کے کہ جب عورت ٹھیری رہی یومن ایک دن لم تقم اٹھی نہیں جب ایک دن بیٹھی رہی اور اٹھی نہیں تو پھر سارا دن اس کو اختیار رہے گا بھئی تو کہتے ہیں بخلافی ما ایدہ ما قصد یومن لم تقم بخلاف اس صورت کے کہ جب عورت بیٹھی رہی ایک دن لم تقم اٹھی نہیں ولم تاخد فی عملین آخر اور کسی دوسرے کام میں بھی شروع نہیں ہوئی لئن المجلس قد یطول و قد یقصر اس لیے کیونکہ مجلس کبھی لمبی ہو جاتی ہے و قد یقصر اور کبھی چھوٹی ہوتی ہے فیابقا تو یہ عورت کو اختیار رہے گا الہ ایو جدہ ما یقتعو یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اس مجلس کو کاٹ دے او یادلو علی الاعراضی یا کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اعراض پر دلالت کرے تو تب تک وہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اختیار ہے و قولہو ما قصد یومن لیس لیتقدیر بھی بھئی اوپر متن میں آیا تھا فما قصد یومن ولم تقم سارا دن وہ بیٹھی رہی اور اٹھی نہیں اٹھی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی دن تک اختیار رہے گا نہیں نہیں یہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے چاہے سارا دن وہ بیٹھی رہی تو اختیار ہے اگر اگلی ساری رات بھی وہ بیٹھی رہی پھر بھی اختیار ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو دن کا ذکر ہے یہ کوئی تحدید کے طور پر نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر ہے تو کہتے ہیں و قولہو ما قصد یومن اور امام محمد رحمہ اللہ نے جو جامع صغیر میں ما قصد یومن فرمایا ہے لئیس لتقدیری بھی لتقدیری بھی ای بیل یومی حاضر امیر کس کو راج ہے یوم کو لئیس لتقدیری بھی وہ اس دن کے ساتھ اندازہ لگانے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ بطور مثال کے ہے بھئی و قولہو اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے ما لم تأخذ فی عمل آخرہ امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تک وہ اٹھی نہیں فالامرو فی یدیہا ما لم تأخذ فی عمل آخر یہ پیچھے مطن میں گزری ہے یہ بار تو اس سے ہر عمل مراد نہیں ہے بلکہ ایسا عمل ہے جس سے قطع کا پتہ چلے وہ عمل کیا کر دے ایسا عمل جو مجلس کے قطع مجلس کے ٹوٹنے کی خبر دے کہ دوسری طرف متوجہ ہو گئی ہے عورت بھئی اور اگر کوئی فیل تو عورت نے کیا لیکن وہ قطع مجلس پر دلالت نہیں کر رہا مثلا وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پانی پی لیا یا اسی طرح اس نے چند صورتیں قرآن کی چھوٹی پڑھ لی تو یہ کام مجلس بدلنے والے نہیں ہیں ہاں کوئی اور کام مثلا اس نے موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کر کے ان کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی یہ تو معلوم ہوا یہ کیا کر رہی ہے اعراس کر رہی ہے تو اس کا یہ عمل مجلس کو بدل دے گا معلوم ہوا پہلے مجلس مذاکرہ طلاق والی تھی اور اب مجلس بدل گئی تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ کا قول جب تک وہ کسی دوسرے کام میں شروع نہ ہو جائے یہ جو قول ہے امام محمد رحم اللہ کا اس سے مراد جو ہے ایسا عمل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس عمل نے کاٹ دیا ہے اس چیز کو جس میں وہ تھی یعنی جس حالت میں وہ تھی لا مطلق العمل اس سے مطلق عمل مراد نہیں ہے ولو کانت قائمتن فجل اسد صورت مسئلہ یہ خامن نے بیوی کو اختیار دیا بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی تو کیا بیٹھنے سے بیٹھنے سے اختیار ختم ہو گیا کہتے ہیں نہیں بیٹھنے سے رائے اچھی بنتی ہے بیٹھنے سے رائے اچھی بنتی ہے لہذا یہ اعراس کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو زیادہ متوجہ ہونے کی دلیل ہے لہذا کھڑی ہوئی تھی اور بیٹھ گئی پھر بھی اس کو اختیار ہے ولو کانت قائمتن اور اگر وہ عورت کھڑی تھی فجل اسد تو پھر وہ بیٹھ گئی یعنی امر بلید خاون کے اختیار دینے کے بعد فہی علا خیاریہ تو یہ عورت اب بھی اپنے اختیار پر ہے لئنہو دلیل الاقبال اس لیے کیونکہ بیٹھنا یہ تو متوجہ ہونے کی دلیل ہے فَإِنَّ الْقُعُودَ اَجْمَعُ لِلْرْرَعِي اس لیے کیونکہ بیٹھنا جو ہے یہ عجمع لر رائے ہے یہ رائے کو زیادہ بناتا ہے رائے کو زیادہ جمع کرتا ہے اس سے رائے اچھی بنتی ہے اور اٹھنا کیا ہے؟ رائے کو منتشر کرتا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْقُعُودَ اَجْمَعُ لِلْرْرَعِي اس لیے کیونکہ بیٹھنا جو ہے یہ رائے کو زیادہ بنانے والا ہے بھئی عورت بیٹھی ہوئی تھی خاون نے اختیار دے دیا عورت نے ٹیک لگا لی یہ اس کا برعکس ہوا عورت نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور خاون نے اسے اختیار دیا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو کیا اسے اختیار ختم ہوگا کہتے ہیں نہیں اس سے بھی اختیار ختم نہیں ہوگا کیونکہ مجلس نہیں بدلی وہیں پر ہے اور نہ کوئی اعراض والی دلیل پائی گئی ہے تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَانَتْ قَاعِدَةً اور اسی طرح ہے مسئلہ جب وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی فَتْتَقَعَتْ پھر اس نے تکیہ لگا لیا ٹیک لگا لی اَوْمُتْتَقِعَتْا یا اس عورت نے تکیہ لگایا ہوا تھا ٹیک لگائی ہوئی تھی فَقَاعَدَتْ تو یہ بیٹھ گئی یعنی پھر بھی اس کو اختیار ہے لِأَنَّ حَادَا تِقَالُ مِّن جَلْسَتٍ إِلَا جَلْسَتٍ اس لیے کیونکہ یہ منتقل ہونا ہے ایک بیٹھنے سے دوسرے بیٹھنے کی طرف ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلی ہے فَلَا يَقُونُ اِعْرَازً تو یہ اعراض نہیں ہے کَمَا اِذَا قَانَتْ مُحْتَبِیَةً فَتَرَبْبَعَدْ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عورت محتبیہ ہو فَتَرَبْبَعَدْ پھر وہ تَرَبْعَ کر لے اختیبہ اختیبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی زمین پر اس طرح بیٹھے کہ اپنے دونوں گھٹنے ملا لے اپنے سینے کے ساتھ اور پھر ہاتھوں کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑ لے یا بعض اوقات کسی کپڑے وغیرہ کے ذریع بھی گھٹنوں کو سینے کے ساتھ بان دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اختیبہ اور تَرَبْعَ کا معنی ہے چونکڑی مار کر بیٹھنا اسی کو کہتے ہیں چارزانوں بیٹھنا یہ اسی کو کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا تو یہ سب کا معنی کیا ہے چونکڑی مار کر بیٹھنا اس کو عربی میں تَرَبْعَ کہتے ہیں تَرَبْعَ تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا کَانَتْ مُحْتَبِیَةً فَتَرَبْبَعَتْ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے عورت محتبیہ تھی وہ اختیبہ کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی فَتَرَبْبَعَتْ پھر وہ چونکڑی مار کر بیٹھ گئی تو اس سے اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُ وَهَذَا رِوَایَةُ الْجَامِعِ الصَّغِیرِ وَدُكِرَ فِي غَيْرِهِ اَنَّهَا اِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً فَتَّقَاتْ لَا خِيَارَ لَهَا صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں قَالَ قَالَ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنہُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذَا رِوَایَةُ الْجَامِعِ الصَّغِیرِ یہ جامِ صغیر کی روایت ہے یہ جو اوپر آیا نا کہ اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ٹیک لگا لی یا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور بیٹھ گئی تو ان سے اختیار باطل نہیں ہوگا یہ جامِ صغیر کی روایت ہے وَذُّقِ رَفِی غیرِ ہی اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں ذکر ہے کہ اَنَّهَا اِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً کہ اگر وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی فَتَّقَاتْ پھر اس نے تکیہ لگا لیا لَا خِيَارَ لَهَا اب اس کو کوئی اختیار نہیں لِعَنَّ الْعَتِّقَاعَ اِذْحَارُ التَّحَاوُنِ بِالْأَمْرِ تَحاون کا معنی ہے کسی بات کو حقیر اور معمولی سمجھنا یعنی اس کی پرواہ نہ کرنا تو کہتے ہیں لِعَنَّ الْعَتِّقَاعَ اِذْحَارُ تَحَاوُنِ بِالْأَمْرِ اس لیے کیونکہ تَقیہ لگانا یہ اظہار ہے تَحاون بِالْأَمْرِ کی اس عمر بلیت کو حقیر اور معمولی سمجھنے کا اظہار ہے تکیہ لگانا بعض سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بعض کتابوں میں ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے ٹیک لگا لی تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے لیا نلیتکا اظہار تہاونی بالعمری اس لیے کیونکہ ٹیک لگانا یہ عمر کے بے پروائی کا اظہار ہے فکان اعرازن تو یہ اعراز ہوگا والاولو والاسحو اور پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ جو جامع صغیر میں آیا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں والاولو والاسحو کہ پہلا قول یعنی جو جامع صغیر میں آیا وہ زیادہ صحیح ہے اگرچہ یہ قول بھی صحیح ہے لیکن وہ قول زیادہ صحیح ہے ولو کانت قاعدتا فستجعت ففیہ روایتانی عن ابی یوسف رحمہ اللہ ولو کانت قاعدتا اور اگر عورت بیٹھی ہوئی تھی فستجعت پھر وہ لیٹ گئی ففیہ روایتانی تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں عن ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت کے مطابق اس میں اختیار ختم ہو جائے گا اور دوسری روایت کے مطابق اس میں اختیار ختم نہیں ہوگا بھئی تو اس میں دو روایتیں ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت کے مطابق خیار باطل نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی لیٹ گئی ہے صرف اس کی حالت بدلی ہے مجلس تو وہی ہے بھئی تو اس میں کوئی اعراض کی دلیل نہیں ہے جبکہ دوسری روایت کے مطابق بیٹھی ہوئی تھی اور لیٹ گئی ہے تو یہ اعراض پایا گیا لہذا اس عورت کا خیار باطل ہو جائے گا اس لیے کیونکہ لیٹنا یہ بے پروائی کی علامت ہے ایک چیز کو معمولی سمجھنے کی علامت ہے لہذا اس کی وجہ سے اس کا خیار باطل ہو جائے گا آگے دیکھئے خامد نے اختیار دیا امرو کی بیدی کی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور وہ عورت کھڑی ہو گئی اپنے والد کو بلانے کے لیے کہ میں ان سے مشورہ کر لوں یا گواہوں کو بلانے کے لیے کہ میں ان کو گواہ بنا دوں تم نے مجھے اختیار دے دیا ہے میں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے والی ہوں تاکہ تم بعد میں انکار نہ کر سکو تو اس صورت میں یہ اعراض پر دلیل نہیں ہے لہذا اس صورت میں عورت کا اختیار باقی رہے گا کہتے ہیں ولو قالت اور اگر عورت نے کہا ادعو ابی کہ میں اپنے باپ کو بلاتی ہوں استشیرہ اسے میں مشورہ کر لوں وعوشوہ دنیا میں گواہوں کو بلالوں اشہدہم کہ میں ان کو گواہ بنا دوں فہی علا خیاریہ تو یہ عورت ابھی بھی اپنے اختیار پر ہے لینل استشارت لتحرر صوابی لینل استشارت اس لیے کیونکہ مشورہ کرنا لتحرر صوابی یہ درست رائے بنانے کے لئے ہوتا ہے تحرری آپ نے پڑا ہے اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو قبلے کا پتہ نہیں تو آپ تحرری کریں گے کیا معنی؟ غور و فکر کر کے رائے بنائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہے اور پھر اس رخ پر نماز پڑھ لیں گے تو تحرری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور و فکر کر کے رائے بنانا تو مشورے سے بھی کیا ہے؟ مشورے سے درست رائے بنتی ہے تو کہتے ہیں لئے ان الاستشارت لتحرر صوابی اس لئے کیونکہ مشورہ جو ہے وہ رائے کے درست کرنے کے لئے ہوتا ہے والعشاد لتحرز عن الانکاری اور گواہ بنانا جو ہے وہ انکار سے بچنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ دوسر شخص بعد میں انکار نہ کر سکے فلا یکون دلیل الاعراضی تو لہذا یہ اعراض کی دلیل نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ عَلَىٰ دَابَّتٍ اَوْ فِي مَحْمِلٍ فَوَقَفَتْ فَهِي عَلَىٰ خِيَارِهَا وَإِنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا صورتِ مسئلہ یہ عورت جو ہے وہ سواری پر چل رہی ہے اور خاون نے اسی دوران اس کو اختیار دے دیا امرو کی بھی یہ دیکھی اس عورت نے سواری روک لی تو کیا اس سے خیار باطل ہوگا کہتے ہیں نہیں اس سے خیار باطل نہیں ہوگا ہاں اگر خاون نے اختیار دیا عورت سواری بیٹھی ہے اور سواری کھڑی ہوئی ہے اور پھر سواری چل پڑی تو پھر عورت کا خیار باطل ہو جائے گا اس لیے کیونکہ سواری کے کھڑا ہونا یا سواری کا چلنا اس کی نسبت سوار کی طرف کی جاتی ہے زید گھوڑے پر سوار ہے زید جب گھوڑے کو روکے گا تو ہم کہیں گے زید کھڑا ہوا ہے اور زید جب گھوڑے کو لے کر چل پڑے گا ہم کہیں گے زید جا رہا ہے تو دیکھو سواری کی نسبت سوار کی طرف کی جاتی ہے لہذا سواری کا روکنا یہ تو اعراض کی علامت نہیں لیکن سواری کا چلانا یہ تو اعراض کی علامت ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ تَسِيرُ عَلَىٰ دَابْبَطٍ اور اگر وہ عورت چل رہی تھی عَلَىٰ دَابْبَطٍ کسی سواری پر آفی محمیلین یا کسی بھی پالکی میں محمیل کہتے ہیں وہ جو اونٹوں پر ہودج بنایا جاتا بھئی عرب کے اندر اونٹ کے اوپر لکڑیاں سیدھی گاڑ دیتے اور پھر اوپر پردہ ڈال لیتے تو یہ چھوٹا سا کمرہ نمہ بن جاتا ہلکا پھلکا تاکہ دھوپ کی سختی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو اس کو محمیل کہتے ہیں یعنی ہودج کہلو یا پالکی کہلو تو کہتے ہیں اور اگر وہ عورت کسی سواری پر چل رہی تھی یا وہ کسی پالکی کے اندر تھی پالکی میں یا ڈولی میں تھی تو عورت ابھی بھی اپنے اختیار پر ہے اور اگر وہ سواری چل پڑی تو عورت کا اختیار باطل ہو جائے گا لئن سیر الدابتی ووقوفہا مضافن الیہا اس لئے کیونکہ سواری کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اس کی نسبت سوار کی طرف کی جاتی ہے وَسَّفِينَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِي اور سفینہ یعنی کشتی جو ہے وہ کمرے کے درجے میں ہے کشتی کس کے درجے میں ہے؟ کمرے کے درجے میں ہے لہذا کشتی کے چلنے سے خیار باطل نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے کمرے کے اندر ہے ایک شخص بھئی تو کہتے ہیں وَسَّفِينَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِي اور کشتی جو ہے وہ کمرے کے درجے میں ہے لِأَنَّا سَیْرَهَا غَيْرُ مُضَافِنْ إِلَا رَاكِبِهَا اس لئے کیونکہ کشتی کا چلنا اس کی نسبت سوار کی طرف نہیں کی جاتی کشتی کے چلنے کی نسبت سوار کی طرف نہیں کی جاتی اللہ تارہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ اِقَافِهَا کہ یہ شخص جو ہے قادر نہیں ہے اس کشتی کو روکنے پر کشتی کو تو پانی لے کر جا رہا ہے یا ہوا لے کر جا رہی ہے تو یہ آدمی اس کے روکنے پر قادر نہیں ہے وَرَاكِبُ الدَّابَتِي يَقْدِرُ جبکہ سواری کا جو سوار ہوتا ہے يَقْدِرُ وہ تو سواری کو روکنے پر قادر ہوتا ہے لہذا کشتی کے چلنے سے خیار باطل نہیں ہوگا لیکن سواری کے چلنے سے خیار باطل ہو جائے گا فَصْلٌ فِي الْمَشِّئَتِي یہ فصل ہے مشیئت کے بارے میں مشیئت کا معنی چاہنا مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے اگر تُو چاہتی ہے اگر تُو چاہتی تو یہ چاہنا جو ہے اس کو مشیئت کہتے ہیں عربی میں فَصْلٌ فِي الْمَشِّئَتِي یہ فصل ہے مشیئت کے بارے میں وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تلقی نفس کی کہ تُو اپنے آپ کو طلاق دے دے وَلَا نِيَّتَ لَهُ اور حال یہ ہے کہ اس شخص کی کوئی نیت نہیں ہے اَوْنَوَا وَاحِدَتَن یا اس شخص نے ایک کی نیت کر لی فَقَالَ تَلَّقْتُ نَفْسِ عورت نے جواب میں کہا تلق تُو نفسی میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ہے فَهِيَ وَاحِدَتُن رَجْعِيَتُن تو یہ ایک رجعی طلاق ہوگی کونسی طلاق ہوگی چاہے نیت نہ کرے اور چاہے ایک کی نیت کرے دونوں صورتوں میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور رجعی ہوگی اس لیے کیونکہ خاون نے سریخ لفظوں کے ساتھ اختیار دیا ہے تلقی نفس کی تُو اپنے آپ کو طلاق دے دے بھئی تو کہتے ہیں فَهِيَ وَاحِدَتُن رَجْعِيَتُن تو یہ ایک رجعی طلاق ہوگی وَإِن تَلَّقَتْ نَفْسَهَا سَلَاسًا اور اگر عورت نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دیں وَقَدْ اَرَادَتْ زَوْجُزَالِكَ اور حال یہ ہے کہ خاون نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا خاون نے بھی تین کی دیت کی ہوئی تھی تو وَقَعْنَ عَلَيْهَا تو تینوں طلاقیں عورت پر واقع ہو جائیں گے بھئی کیا وجہ ہے تلقی نفس کی یہ تو سریح ہے اور سریح سے تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بغیر نیت کے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین بھی واقع ہو سکتی ہیں حالانکہ اس خاون نے تلقی فعل کہا ہے اس نے کوئی مصدر ذکر نہیں کیا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ تلقی کہنا اسی طرح ہے جیسے خاون بی بی سے یوں کہہ رہا ہو افعالی فعلت تلقی تو تلق ولا فعل کر لے خاون نے کہا تو تلقی لیکن یہ گویا خاون نے کیا کہا ہے افعالی فعلت تلقی تو تلق ولا فعل کر لے تو دیکھو تلق مصدر آ گیا اور مصدر کے اندر قلیل کا بھی احتمال ہے اور کثیر کا بھی احتمال ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں ازرب تو ازرب کا کیا مانا ہے افعال فعلت ضربی کہ تُو ضرب ولا فعل کر دے تو کہتے ہیں وَقَعْنَ عَلَيْهَا تِلَاقِ مَعْ اَحْتِمَالِ الْكُلِّ اور کُل کا اس میں احتمال ہوگا قَسَائِرِ اَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ جیسے کہ باقی اسماءِ اَجْنَاسِ میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ فَصْلٌ فِي الْمَشْيَئَتِ یہ فصل ہے مشیئت کے بارے میں یعنی ایسے مسئلے جن میں مشیئت ذکر ہوگی لیکن یہاں جو پہلا مسئلہ ذکر کیا تلقی نفس کی اور عورت جواب میں کہتی ہے تلق تو نفسی یہاں تو کہیں مشیئت کا ذکر نہیں ہے کہیں مشیئت کا ذکر نہیں تو جواب یہ کہ یہاں زمنا مشیئت ہے کیونکہ جب خوابن نے کہا تلقی نفس کی اپنے آپ کو تلاق دے دے تو معنی یہ ہے تلقی نفس کی انشیئتی تو اپنے آپ کو تلاق دے دے انشیئتی اگر تو چاہتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں زمنا مشیئت موجود ہے بھئی آگے دیکھئے فَلِحَادَ تَعْمَلُ فِيهِ النِّيَّةُ السَّلَاسِ اور اسی وجہ سے اس میں تین کی نیت بھی عمل کرے گی کیونکہ ابھی ہم نے بتایا پیش سطر میں کیا تھا کہ خاون نے کیا کہا ہے افعالی فعلت تلاقی وہو اسم جنسین اور وہ اس میں جنس ہے فَيَقَوْ عَلَى الْأَدْنَى مَعَ اَحْتِمَالِ الْكُلِّ تو یہ ادنہ پر یعنی ایک پر تو ضرور واقع ہوگا اور ساتھ کل کا احتمال ہوگا فَلِحَادَ تَعْمَلُ فِيهِ نِّيَّةُ السَّلَاسِ تو اسی برے سے اس کے اندر تین کی نیت حمل کرتی ہے کیونکہ اس میں کل کا احتمال ہے وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا اور یہ پلٹ جائے گا ایک تلاق کی طرف عِنْدَ عَدَمِهَا جب تین کی نیت نہ ہو تو پھر ایک ہی تلاق ہوگی وَتَقُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً اور وہ ایک تلاق جو ہے وہ رجعی ہوگی لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا سَرِحُ التَّلَاقِ اس لیے کیونکہ وہ تلاق جو عورت کے سپرد کی گئی ہے سریح تلاق وہ سریح تلاق ہے وہو رجعی اور سریح تلاق رجعی ہوتی ہے وَلَاوْ نَوَسِنْتَيْنِ لَا تَسِحُ اور اگر خواند نے دو کی نیت کی تو پھر صحیح نہیں ہے لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ کیونکہ یہ تو عدد کی نیت ہے اِلَّا اِذَا كَانَتِ الْمَنْقُوحَةُ عَمَةً مَغَدْ اس صورت میں کہ جب وہ منقوحہ باندی ہو پھر دو کی نیت بھی صحیح ہے لِأَنَّهُ جِنْسٌ فِي حَقِّهَا اس لیے کیونکہ یہ دو باندی کے حق میں پوری جنس ہے اگر باندی کے لیے خواند نے دو کی نیت کی ہے پھر دو طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ یہ دو عدد ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ باندی کی طلاقوں کی پوری جنس ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ جِنْسٌ فِي حَقِّهَا اس لیے کیونکہ یہ طلاقیں جو ہیں یہ باندی کے حق میں پوری جنس ہیں وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِ تُلِّقَتْ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِ لَمْتُ تَلَّقِ سورة کے مسئلہ یہ کہ خواند نے بیوی سے کہا تَلِّقِي نَفْسَكِ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو یہ لفظ کونسا ہے سریح اور سریح سے کونسی طلاق ہوتی ہے رجعی معلوم ہے وہ طلاق رجعی کا اختیار دے رہا ہے بیوی کو اور بیوی جواب میں کہتی ہے اَبَنْتُ نَفْسِ میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر دیا تو طلاق بائن واقع کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں خواند نے جو طلاق عورت کے سپرد کی ہے اس کا اعتبار ہے جو عورت نے واقع کی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے تو لہٰذا طلاق رجعی ہی ہوگی بے شک عورت اَبَنْتُ نَفْسِ کہہ دے طلاق کونسی ہوگی رجعی ہی ہوگی کیونکہ خواند نے رجعی کا مالک بنایا ہے طلاق بائن کا تو اسے مالک ہی نہیں بنایا تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَحَا تَلْلِقِي نَفْسَ کی اور اگر خواند نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے فَقَالَتْ اَبَنْتُ نَفْسِ تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر دیا تُلْلِقَتْ عورت کو طلاق ہو جائے گی یعنی رجعی طلاق ہوگی وَلَوْ قَالَتْ اور اگر عورت جواب میں کہتی ہے قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِ کہ میں نے اپنے ذات کو اختیار کر لیا خواند نے کیا کہا تَلْلِقِي نَفْسَ کی اپنے آپ کو طلاق دے دے عورت کیا کہتی ہے اخترْتُ نَفْسِ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا کہتے ہیں اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی بھئی کیوں اس سے طلاق کیوں نہیں ہوگی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اختیار یہ طلاق کی الفاظ میں سے نہیں ہے خواند اگر بی بی سے کہے اخترْتُ کی یا اخترْتُ نَفْسِ تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی کیونکہ یہ طلاق کی الفاظ ہی نہیں ہیں ہاں وہ جو صحابہ کے اجماع سے خواند اختاری کہتا تھا اور اس کے جواب میں عورت اخترْتُ نَفْسِ کہتی تھی اس میں طلاق ثابت ہوتی تھی اور وہ بھی خلاف القیاس طریقے سے وہ جو اخترْتُ نَفْسِ سے طلاق واقع ہوتی تھی وہ اختاری کے جواب میں تھا اور وہ بھی خلاف القیاس تھا لہٰذا وہ اپنے مورد پر بند رہے گا اختاری کے جواب میں اخترْتُ نَفْسِ کہے گی تو طلاق واقع ہوگی کسی اور لفظ کے جواب میں اخترْتُ نَفْسِ کہے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ تو خود خلاف القیاس ہے تو کہتے ہیں ولو قالت اور اگر عورت نے کہا اس لیے کیونکہ ابانت یہ تو طلاق کے الفاظ میں سے ہے پہلی صورت جب عورت نے کیا کہا خوابند نے کیا کہا تھا اور عورت نے کیا کہا اس سے تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ابانت طلاق کے لفظوں میں سے ہے خوابند اگر بی بی سے کہے اور نیت کیا کر رہا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی یا انتی بائن ان کہتا ہے اور طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا عبانت طلاق کے افعال میں سے ہے اس کے ذریعے طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ اختیار یہ تو طلاق کے افعال میں سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے اِنَّ الْعِبَانَةَ مِنْ أَلْفَاظِ طَلَاقِ اس لیے کیونکہ عبانت یہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ لَوْ قَالَ کہ اگر خاون یوں کہتا ابانتو کی یہ لفظ کہتا کہ میں نے تجھے بائنہ کر دیا ینوی بھی طلاق اس حال میں کہ خاون اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے اَوْ قَالَتْ یا بیوی کہتی ہے ابانتو نفسی میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر دیا فَقَالَ الزَوْجُتُ جواب میں خاون کہتا ہے قَدْ عَجَزْتُ زَالِقَ کہ میں نے اس کے اجازت دے دی تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہو جائے گی معلوم ہوا یہ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے تو کہتے ہیں اَوْ قَالَتْ ابانتو نفسی اور اگر عورت نے کہا ابانتو نفسی فَقَالَ الزَوْجُتُ تو خاون نے کہا قَدْ عَجَزْتُ زَالِقَ تو بَانَتْ عورت بائنہ ہو جائے گی فَقَانَتْ مُوَافِقَةً تو یہ عورت مُوافِق ہو گئی لِلْتَفْوِيزِ خاون کی تفویز کے خاون نے جو طلاق سپرد کی تھی عورت اس کے مُوافِق ہو گئی بھئی کیسے مُوافِق ہو گئی خاون نے تو طلاقِ رجعی کا اختیار دیا تھا اور عورت تو کونسی طلاق واقع کر ریا طلاقِ بائن تو کہتے ہیں بھئی فَقَانَتْ مُوافِقَةً لِلْتَفْوِيزِ عورت مُوافِق ہو گئی اس تفویز کے فی الاصلی اصل چیز یعنی طلاق میں جیسے تلقی نفسہ کی اسے طلاق کا اختیار ملتا ہے تو عورت نے ابانتو کہا ہے اگرچہ صفت الگ ہے لیکن ہے تو طلاق کا لفظ تو اصل چیز یعنی طلاق کے اندر عورت خاون کے مُوافِق ہے صفت میں عورت مُوافِق نہیں کیونکہ صفت تو خاون نے رجعی کا ارادہ کیا ہے اور عورت کونسی صفت لانا چاہتی ہے بائنہ صفت لانا چاہتی ہے توجہ ہے تو اصل میں مُوافِقت ہے لیکن صفت میں مُوافِقت نہیں تو اصل کا اعتبار ہے جب اصل میں مُوافِقت ہے تو معلوم ہو خاون نے جو چیز سپرد کی ہے عورت اسی کا جواب دے رہی ہے ہاں وہ وصف زائد کا اعتبار نہیں ہوگا توجہ ہے بھئی یاد رکھو خاون نے جو چیز سپرد کی ہے اسی کا اختیار ملا ہے عورت کو خاون نے بی بی سے کہا تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے عورت جواب میں کہتی ہے تلق تو ذرتی میں نے اپنی سوکن کو طلاق دے دی خاون نے کیا کہا تھا تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے عورت جواب میں کیا کہتی ہے تلق تو ذرتی میں نے اپنی سوکن کو طلاق دے دی تو یاد رکھو اس صورت میں سوکن پر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عورت جواب خاون کی تفویز کے مطابق نہیں ہے خاون نے تو اس کی اپنی طلاق اس کے سپرد کی تھی سوکن کی طلاق تو اس کے سپرد نہیں کی لہذا جب خاون نے کہا تلقی نفسہ کی اور عورت نے جواب میں کہا ابنتو نفسی خاون نے بھی طلاق سپرد کی ہے اور عبانت کا لفظ بھی کس میں سے ہے طلاق کے لفظوں میں سے ہے تو عورت جو ہے جو چیز سپرد کی گئی تھی اسی کا جواب دے رہی ہے البتہ صرف وصف میں ایک فرق ہے خاون نے طلاق رجعی کا اختیار دیا تھا اور اس نے طلاق بائن کی کوشش کی ہے لیکن وصف سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی جو خاون نے طلاق سپرد کی ہے وہی واقع ہوگی بھئی تو کہتے ہیں فکانت موافقتن لتفویز تو یہ عورت موافق ہو گئی خاون کے سپرد کرنے میں فی الاصلی یعنی اصل طلاق کے اندر مگر یہ کہ عورت نے اس میں ایک وصف بڑھا دیا وہو تعجیل العبانتی اور وہ عبانت کو جلدی کرنا ہے طلاق رجعی میں بھی عبانت آتی ہے لیکن عدت کے بعد آتی ہے اور عورت اس وقت کیا کرنا چاہتی ہے طلاق بائن کو واقع کرنا چاہتی ہے تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ عورت نے جواب میں ایک وصف کو بڑھا دیا وہو تعجیل العبانتی اور وہ عبانت کا جلدی کرنا ہے عبانت کو جلدی واقع کرنا ہے فیلغل وصف الزائدو تو لہذا وصف زائد وہ تو لغو ہو جائے گا ویثبت الاصلو اور اصل یعنی طلاق ثابت ہو جائے گی تو عورت کو طلاق رجعی ہو جائے گی کما اذا قالت تلقت نفسی تطلیقتن بائنتن یہ اسی طرح ہے جیسے عورت یوں کہے خاون نے کہا تلقی نفس سکی اپنے آپ کو طلاق دے دے عورت جواب میں کہتی ہے تلقت نفسی تطلیقتن بائنتن تو اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہوگی اور بینونت کے زائد وصف کا اعتبار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کما اذا قالت یہ اسی طرح ہے جیسے عورت جواب میں کہے تلقت نفسی تطلیقتن بائنتن ویمبغی ان یقع تطلیقتن رجعیتن اور مناسب یہ ہے کہ اسے طلاق رجعی واقع ہو یاد رکھو بھئی یہاں پریشان ہوں گے توجہ سے بھئی ویمبغی ان یقع تطلیقتن رجعیتن اس کا تعلق وہ جو متن میں آیا تھا متن میں کیا آیا تھا وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ اَبَنتُ نَفْسِي تُلِّقَدْ تو جامع صغیر کے یہ عبارت ہے اور یہاں پر امام محمد رحم اللہ نے صرف تلقت کہا ہے عورت کو تلاق ہو جائے گی یہ نہیں ذکر فرمایا کہ رجعی ہوگی یا بائن ہوگی تو لہذا ظاہر یہی ہے کونسی تلاق ہوگی رجعی ہوگی کیونکہ خوان نے تلقی نفس کی سریح لفظوں سے اختیار دیا ہے اور سریح سے کونسی تلاق ہوتی ہے تلاق رجعی تو ظاہر یہی ہے تو متن میں یہ مطلق تھا اب صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَيَنْ بَغِي اور مُنَاسِبْ یہ ہے اَنْ يَقَعَ تَطْلِقَتُن رَجْعِيَتُن کے تلاقِ رَجْعِي واقع ہو ذرا فقہا کی احتیاط کا اندازہ لگائیے بھئی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ عام طالب علم کو بھی بتایا جائے وہ بھی کہے گا تلاقِ رجعی واقع ہوئی ہے جب اس کو ذاتوں رسولوں کا پتا ہے تو عام طالب علم ایک عام علم بھی کہے گا یہاں تلاقِ رجعی واقع ہوئی ہے اور صاحبِ ہدایہ جن کی یہ کتاب جس کو دیکھ کر علماء حیران ہوتے ہیں ایسی فصیح و بلغ عبارتیں اور اتنی گہری باتیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اتنے بڑے فقیح ہیں لیکن احتیاط کا عالم دیکھو مطن میں آیا تھا صاحبِ ہدایہ کہہ دیتے کہ اس کا معنی تلاقِ رجعی ہے نے یوں نہیں کہا کہتے ہیں مناسب یہی ہے کہ اس سے کونسی تلاق ہونی چاہیے رجعی ہونی چاہیے یعنی اتنی احتیاط سے جواب دے رہے ہیں یہ قطعی بات نہیں کر رہے قطعی بات نہیں کر رہے کہ اس سے رجعی ہوگی بلکہ آجزی کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے اس سے کونسی تلاق ہونی چاہیے رجعی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَيَنْ بَغِيْ أَنْيَقَعَ تَطْلِقَةٌ رَجْعِيَتٌ اور مناسب یہ ہے کہ اس سے تلاقِ رجعی واقع ہو بخلاف الاختیاری بخلاف اختیار کے خاون نے کیا کہا تھا اوپر مطن میں تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو تلاق دے دے عورت نے کہا تھا قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِي تو اوپر مطن میں آئیت ہے لَمْ تُطَلَّقِ اس کو تلاق نہیں ہوگی کیونکہ اختیار تلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف الاختیاری بخلاف اختیار کے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ تَلَاقِ کیونکہ یہ تلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے اللہ ترہ کے آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ لَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے کہتا اخترتو کی او اختاری اس سے دیکھو تلاق واقع نہیں ہوتی اخترتو کی میں نے تُجھے اختیار کر لیا یہ اختاری تُو اختیار کر لے تو ان لفظوں سے تلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ یہ تلاق کے الفاظ ہی نہیں ہیں اور وہ جو صحابہ سے بھی ثابت ہے وہ خلاف القیاس طریقے پر ثابت ہے کہ اختاری سے خاوند اختیار دے رہا ہے اور اخترتو نفسی سے تلاق واقع ہو جائے گی تو یہ خلاف القیاس طریقے پر ثابت ہے کیونکہ اخترتو وغیرہ یہ تلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں اَنَّهُ لَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اخترتو کی او اختاری کہ میں نے تُجھے اختیار کر لیا او اختاری تو اختیار کر لے ینوی تلاقہ حال یہ ہے کہ خاوند ان کے ذریعے تلاقی نیت کرتا ہے لَمْ يَقَعْتُ تلاق واقع نہیں ہوگی وَلَوْ قَالَتِ اَبْتِدَاءً اور اگر عورت نے ابتداءً کہا اخترتو نفسی فَقَالَ الزَّوْجُ عَجَزْتُ عورت نے ابتداءً کہا اخترتو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا اور خاوند جواب میں کہتا ہے اجزتو میں نے اجازت دے دی پھر بھی تلاق نہیں ہوگی پھر بھی کیونکہ عورت کے لفظ اخترتو نفسی سے تب ہی تلاق واقع ہوتی ہے جب خاوند نے اختاری کہا ہو اور یہ بھی کس طریقے پر ہے خلاف القیاس طریقے پر ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَتِ اَبْتِدَاءً اور اگر عورت نے ابتداءً کہا اخترتو نفسی میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا فَقَالَ الزَّوْجُ تو جواب میں خاوند نے کہا اجزتو میں نے اجازت دے دی لَا يَقَعُشَئِ انتو اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ طَلَاقًا بِالْإِجْمَاعِ مگر یہ بات ہے کہ اس اخترتو نفسی اس کو تلاق جانا گیا ہے بِالْإِجْمَاعِ کس کے ذریعے صحابہ کے اجماع کے ذریعے اِذَا حَسَلَ جَوَابًا لِلْتَخْيِير جب یہ جواب بنے تخییر کے لیے جب یہ تخییر دینے کا جواب بنے جب خاون نے کہا تھا اختاری اس وقت اخترتو نفسی کہے تو پھر تلاق واقع ہوتی ہے بھئی تو کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ طَلَاقًا مگر اس اخترتو نفسی کو تلاق جانا گیا ہے بِالْإِجْمَاعِ اجماع کے ذریعے اِذَا حَسَلَ جَوَابًا لِلْتَخْيِير جب یہ تخییر یعنی اختیار دینے کیلئے جواب ہو کر یہ تو تخییر نہیں ہے اس میں تو وہ کوئی اختیار نہیں دے رہا فَيَلْغُ تو لہذا عورت کا قول اخترتو نفسی لغو ہو جائے گا وَعَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب سے روایت ہے کہ اَنَّهُ لَا يَقَعُشَئِ اُن بِقَوْلِهَا اَبَنْتُ نَفْسِ بھئی اوپر مطن میں تو آیا تھا ظاہرے روایت میں کیا آیا خاون نے کہا تلقی نفس کی عورت نے جواب میں کیا کہا اَبَنْتُ نَفْسِ تو بتلایا کہ اسے تلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ عبانت یہ تلاق کے الفاظ میں سے ہے لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ اَبَنْتُ نَفْسِ سے بھی تلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام ابو حنیفہ رحملہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ لَا يَقَوْشَئِ اُن بِقَوْلِهَا کہ کوئی چیز واقع نہیں ہوگی عورت کے اس قول سے اَبَنْتُ نَفْسِ لِأَنَّهَا آتَتْ بِغَيْرِ مَا فُوِّزَ إِلَيْهَا اس لیے کیونکہ عورت وہ چیز لائی ہے جو اس کو سپرد نہیں کی گئی تھی عورت وہ چیز لائی ہے یعنی وہ چیز ذکر کر رہی ہے بِغَيْرِ مَا فُوِّزَ إِلَيْهَا جو اس کے سپرد کی گئی تھی اس سے غیر ہے بھئی اِذِلْ اِبَانَتُ تُغَائِرُ تَلَاقَ اس لیے کیونکہ اِبَانَت جو ہے وہ تلاق سے مغایر ہے اِبَانَت کیا ہے تلاق سے مغایر ہے خامن نے تو کہا ہے تلقی نفسہ کی اس نے تلاق کا اختیار دیا ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے ابانت نفسی تو اِبَانَت کیا ہے تلاق سے مغایر ہے خامن نے جو سپرد کیا ہے عورت اس کا جواب نہیں دے رہی ایک نئی الگ بات کر رہی ہے اور عورت نئی الگ بات کرے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ تو خامن کی بات کا جواب دے پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهَا آتَت بِغَيْرِ مَا فُوِّزَ إِلَيْهَا اس لیے کیونکہ عورت لائی ہے وہ چیز یعنی عورت نے ذکر کیا ہے اس چیز کو بِغَيْرِ مَا فُوِّزَ إِلَيْهَا جو غیر ہے اس سے جو اس کے سپرد کی گئی تھی اِذِلْ عِبَانَةُ تُغَائِرُ الطَّلَاقَ اس لیے کیونکہ عبانت طلاق مغایر ہوتی ہے وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلِّقِ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ صورت مسئلہ یہ کہ خامن نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے پھر فوراں کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہیں یہ اختیار نہیں دیتا تو آپ کیا کہیں گے عورت کو اختیار ہے یا نہیں تو جواب یہ کہ عورت کو اختیار ہے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ یہ تملیق بھی ہے اور من وجہ تعلیق ہے اور تعلیق میں رجوع نہیں ہو سکتا تعلیق کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ لَهَا تَلِّقِ نَفْسَكِ اور اگر خامن نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو طلاق دے دے فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ تو خاون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے رجوع کر لے لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَ الْيَمِينِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر یمین کا معنی ہے اس کے اندر تلقی نفسکی کے اندر یمین والا معنی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یمین کے ذریعے جیسے کسی کام پر اوبھارا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے اسی طرح تعلیق کے ذریعے بھی کسی کام پر اوبھارا جاتا ہے اور کسی کام سے روکا جاتا ہے اور نیز قسم جیسے لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا ایک آدمی کہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا اب قسم سے رجوع نہیں کر سکتا اب جب بھی وہ کام کرے گا حانس ہو جائے گا اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تو جیسے قسم سے رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح تعلیق سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو معلوم ہوا تعلیق بھی یمین کی طرح ہے جیسے یمین لازم ہوتی ہے اسی طرح تعلیق بھی لازم تو اس لئے تعلیق کو یمین کہتے ہیں تو کہتے ہیں لئے اَنَّ فِيهِ مَعْنَ الْيَمِينِ اس لئے کیونکہ خاون نے جو تلقی نفس کی کہا ہے اس میں یمین والا معنی ہے تعلیق ولا معنی ہے لیا نہو تعلیق تلاق بی تتلیقیها اس لیے کیونکہ یہ تلاق کو معلق کرنا ہے بی تتلیقیها عورت کے تلاق دینے کے ساتھ گوئے خامن نے اسے یوں کہا ہے خامن نے کہا تو کیا تلقی نفس کی لیکن یہاں ذرا تعلیق بنا لیں شرط اور جزا بنا لیں خامن نے گوئے یوں کہا ہے ان تلق تی نفس کی فانتی تعلقن ان تلق تی نفس کی اگر تُنہیں اپنے آپ کو تلاق دے دی فانتی تعلقن شرط اور جزا ہم نے بنا لیا تو یہ تعلیق ہے بھئی لیا نہو تعلیق تلاق بی تتلیقیها اس لیے کیونکہ یہ تلاق کو معلق کرنا ہے بی تتلیقیها عورت کے تلاق دینے کے ساتھ وَلْيَمِينُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ اور یمین یعنی تعلیق جو ہے تصرف لازم وہ ایک تصرف لازم ہے یعنی وہ اس میں پھر رجوع یا فسخ نہیں ہو سکتا بھئی تو خامن نے جب بیوی سے کہا تعلیقی نفس کی اور پھر کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں نہیں رجوع نہیں ہو سکتا وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَا اور اگر عورت اپنی اس مجلس سے اٹھ گئی بطلہ تو عورت کا اختیار باطل ہو جائے گا لئنہو تملیق کیونکہ یہ کیا ہے تملیق ہے تو معلوم ہوا تلیقی نفس کی بعض اعتبار سے دیکھیں تو تعلیق ہے اور بعض اعتبار سے یہ تملیق ہے توجہ ہے اور تملیق کے اندر مجلس بدلے تو تملیق کیا ہوتی ہے ختم آپ بیع و شیرا کرتے ہیں آپ کسی سے کہتے ہیں میں نے یہ کتاب آپ کو سو روپے میں بیش دی ایجاب کیا تو یہ کیا ہے تملیق ہے یہ تملیق ہے آپ مالک بنا رہے ہیں اس کو بھئی کہ وہ قبول کر لے بیع کو وہ مالک بن جائے گا اور تملیق کب تک رہتی ہے مجلس تک تو لہذا یہاں بھی عورت مجلس سے اٹھے گی تو اختیار ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تلقی نفس کی تملیق ہے اور خاون رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تعلیق ہے معلوم ہوئے تلقی نفس کی یا یوں کہو اختاری یا امرو کی بھی یہ دیکھی یہ جو بھی لفظ ہیں جن میں خاون بیوی کو تلاک کا مالک بناتا ہے ان سب میں بعض اعتبار سے دیکھیں تو تملیق ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو تعلیق ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَا اور اگر عورت اپنی اس مجلس سے اٹھ گئی بَطَلَا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا لیا نَهُ تَمْلِقُنْ اس لیے کیونکہ خاون کا قول تلقی نفس کی یہ تملیق ہے بخلاف اِمَا اِذَا قَالَ لَهَا تَلِّقِ ذَرَّتَكِ بخلاف اس کے اگر خاون نے بیوی سے کہا تلقی ذرَّتَكِ ذرَّتُن سوکن کو کہتے ہیں تلقی تُو تلاق دے دے ذرَّتَكِ اپنی سوکن کو تو اب یہ مجلس کے بعد بھی اس کو تلاق دے سکتی ہے خاون نے کہا تھا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو کب تک تلاق دے سکتی ہے صرف مجلس تک اور خاون نے کہا تلقی ذرَّتَكِ تو اپنی سوکن کو تلاق دے دے تو کہتے ہیں یہ مجلس کے بعد بھی تلاق دے سکتی ہے بھئی کیا وجہ ہے یہ فرق کیوں کر رہے ہیں آپ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں تلقی نفس کی یا تلقی ذرہت کی توجہ ہے تو جواب یہ کہ تلقی نفس کی اس میں تملیک ہے اور تلقی ذرہت کی اس میں توکیل ہے خواند اس کو وکیل بنا رہا ہے توجہ ہے تو سوال بھئی ہمیں تو فرق کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ایک وہی لفظ ہے تلقی نفس کی آپ کہتے ہیں یہ تملیک ہے خواند تلق کا مالک بنا رہا ہے اور دوسرا خواند کہتا ہے تلقی ذرہت کی تو اپنی سوکن کو تلق دے دے یہاں آپ اس کو تملیک نہیں کہتے ہیں یہاں آپ اس کو توکیل کہتے ہیں کہ خواند وکیل بنا رہا ہے تو جواب یہ آپ کو صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے کہ انسان اپنے لئے جب کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ مالک ہونے کی وجہ سے تصرف کرتا ہے آپ گئے اپنے لئے آپ نے گاڑی خریدی کیونکہ آپ اس تصرف کے مالک تھے آپ اپنے لئے گاڑی خرید سکتے ہیں تو اپنے لئے جو تصرف کیا جاتا ہے وہ مالک ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے کے لئے جو تصرف کیا جاتا ہے وہ وکیل ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے مثلا میں نے آپ سے کہا جائیے میرے لئے گاڑی خرید کر لیا یہ تو آپ جب گاڑی خرید کر لائیں گے تو آپ یہ میرے لئے تصرف کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ معلوم وہ آپ میرے وکیل ہیں بھئی تو دوسرے کے لیے جو تصرف کیا جاتا ہے وہ بطور وکیل ہونے کی کیا جاتا ہے اور اپنے لیے جو تصرف کیا جاتا ہے وہ بطور مالک ہونے کی کیا جاتا ہے لہذا جب خامن نے کہا تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو یہ عورت اپنے لیے تصرف کرے گی تو ہم کیا کہیں گے یہ مالک بن گئی ہے اس تصرف کی اور جب خامن نے کہا تلقی ذرہ تکی تو اپنی سوکن کو طلاق دے دے تو یہ فعل وہ کس کے لیے کر رہی ہے خاوند کے لیے کر رہی ہے اپنے لیے نہیں کر رہی خاوند کے کام میں مدد کر رہی ہے وہ طلاق دے رہی ہے اور غیر کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ بطور وکیل ہونے کی کیا جاتا ہے تو لہذا معلوم ہوا تلقی نفس کی یہ تملیک ہے اور تلقی ذرہ تکی یہ توکیل ہے اور تملیک مجلس تک رہتی ہے لیکن توکیل مجلس کے بعد بھی رہتی ہے میں نے آپ سے کہا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ آپ یہاں سے اٹھ کر چل پڑے مجلس بدل گئی تو آپ اٹھ کر چلے گئے مجلس بدل گئی لیکن پھر بھی آپ وکیل ہیں آپ جا کر خرید کر لاتے ہیں میرے لیے گاڑی تو وہ مجھے لینی پڑے گی بھئی تو معلوم ہوا تملیک مجلس تک رہتی ہے توکیل مجلس تک نہیں رہتی لہذا جب خاون نے بیوی سے کہا تلقی ذرہ تکی تو مجلس کے بعد بھی وہ طلاق دے سکتی ہے تو کہتے ہیں ولو قامت عن مجلس ہا بطلا اور اگر عورت اپنی مجلس سے اٹھ گئی تو اس کا وہ خیار باطل ہو جائے گا لینہو تملیک کیونکہ یہ تملیک ہے بخلافی ما ادا قال لہا بخلافی اس کے کہ جب خاون نے بیوی سے کہا تلقی ذرہ تکی تو اپنی سوکن کو طلاق دے دے لینہو توکیل و اینابت اس لیے کیونکہ یہ وکیل بنانا ہے و اینابت اور نائب بنانا ہے فلا یقتصر علی المجلس لہذا یہ مجلس پر بند نہیں رہے گا و یقبل الرجوع اور نیز یہ رجوع کو بھی قبول کرتا ہے یہ ایک اور فرق بھئی خاون نے کہا تلقی نفس کی اس سے خاون اب رجوع نہیں کر سکتا اب مجلس کے اختتام تک عورت کو اختیار رہے گا کیونکہ یہ تعلیق ہے باز اعتبار سے اور تعلیق میں رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر خاون نے بیوی سے کہا تلقی ذرات کی تو اپنی سوکن کو طلاق دے دے تو یہ توکیل ہے اور توکیل میں رجوع ہو سکتا ہے میں نے ایک آدمی سے کہا جاؤ میرے لئے گاڑی خرید کر لے آؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں نہیں نہیں بھئی میرے لئے آپ گاڑی نہ خریدنا تو دیکھو توکیل میں تو رجوع ہو سکتا ہے کہتے ہیں و یقبل الرجوع اور یہ توکیل جو ہے یہ رجوع کو بھی قبول کر لیتا ہے وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی مطاشئتی خاون نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی مطاشئتی مطاشئتی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے مطاشئتی جب تو چاہے تو یاد رکھو اب تمام زندگی کے لئے اختیار عورت کے ہاتھ چلا گیا کیونکہ مطا وقت کے لئے آتا ہے جس وقت تو چاہے چاہے آت چاہے چاہے کل چاہے چاہے سال بات چاہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تلقی نفس کی مطاشئتی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تو چاہے فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ تو عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے دے وَبَعْدَهُ اور مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتی ہے لِأَنَّ قَلِمَتَ مَتَ عَامَتٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا اس لیے کیونکہ کلمہ مَتَا یہ عام ہے تمام اوقات میں یعنی جس وقت بھی تو چاہے فَسَارَكَ مَا اِدَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خامن نے یوں کہا ہو فِي اَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ اَن تِطَالِقٌ فِي اَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ کہ تجھے طلاق ہے جس وقت تو چاہے تو جس وقت اپنے آپ کو طلاق دے گی طلاق واقع ہو جائے گی تو یہ زندگی بھر اب اس کے پاس اختیار رہے گا بھئی وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ تَلِّقِ مَرَأَتِي سورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم جا کر میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے دو تو یہ توکیل ہے یہ اس کو وکیل بنا رہا ہے لہذا یہ مجلس کے بعد بھی جا کر آدمی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی اور نیس چونکہ یہ توکیل ہے اس میں خاون رجوع بھی کر سکتا ہے بعد میں منع بھی کر سکتا ہے کہ نہ دو طلاق بعد سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ تَلِّقِ مَرَأَتِي اور جب قامن نے کسی آدمی سے کہا میری بیوی کو طلاق دے دے فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ تو سادمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو اسی مجلس میں بھی طلاق دے سکتا ہے وَبَعْدَهُ اور اس مجلس کے بعد بھی وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَا اور خاون کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے رجوع کر سکتا ہے لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ اس لیے کیونکہ یہ توکیل ہے وَأَنَّهُ سْتِعَانَةٌ اور یہ مدد طلب کرنا ہے یہ وکیل ہم کیوں بناتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں دوسرے کو بھیج دیا کہ جو میرے لیے گاڑی خرید لاؤ تو یہ گوئے اسے مدد طلب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَأَنَّهُ سْتِعَانَةٌ اس لیے کیونکہ یہ توکیل ہے اور یہ مدد طلب کرنا ہے فَلَا يَلْزَمُتَ لہٰذا یہ لازم بھی نہیں ہے اس سے رجوع ہو سکتا ہے وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ اور یہ مجلس پر باند بھی نہیں ہے مجلس کے بعد بھی رہے گی بخلاف قولِهِ لِمْرَأَتِهِ بخلاف اس کے کہ قاون اپنی بیوی سے جو کہتا ہے تَلِّقِي نَفْسَكِ لِأَنَّهُ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا اس لیے کیونکہ یہ عورت اپنے لیے عمل کر رہی ہے یہ تصرف اپنی ذات کے بارے میں استعمال کر رہی ہے فَقَانَ تَمْلِيقًا لَا تَوْقِيْلًا تو یہ تملیق ہے توقیل نہیں ہے وَلَوْ قَالَ لِرَجُلِنْ تَلِّقْهَا اِن شِئْتَ اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے اِن شِئْتَ اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو پھر یاد رکھو ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ پھر صرف اسی مجلس میں ہی وہ طلاق دے سکتا ہے بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خاون نے کہا ہے اِن شِئْتَ اگر تو چاہے تو خاون نے طلاق دینے کو اس شخص کی مشیعت سے معلق کر دیا یعنی وہ اپنی مشیعت سے عمل کرے گا اور اپنی مشیعت سے تو مالک عمل کیا کرتا ہے لہذا گویا خاون نے اس کو طلاق کا مالک بنایا ہے کہ تو اس مجلس میں میری بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے اور تملیق مجلس تک رہتی ہے لہذا یہ اختیار بھی مجلس تک ہی رہے گا یہ توقیل نہیں ہے بلکہ تملیق ہے کیونکہ اِن شِئْتَ کا لفظ خاون نے ذکر کر دیا ہے کہتے ہیں اور اگر خاون نے کسی آدمی سے کہا تلیقہ انشیعتہ کہ میری بیوی کو تُو طلاق دے دے انشیعتہ اگر تُو چاہے فَلَهُ اَن يُطَلِّقَهَ فِي الْمَجْلِسِ خَاسْتَن تو اس آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے فِي الْمَجْلِسِ خَاسْتَن اسی مجلس میں خاص طور پر مجلس کے بعد طلاق نہیں دے سکتا وَلَيْسَ لِزَوْجِ اَن يَرْجِعَ اور خاون کے لئے یہ جائز نہیں کہ اسے رجوع کر لے خاون اسے رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ یہ تعلیق ہے انشیعتہ اگر تُو چاہے دیکھو شرط لارہا ہے اور تعلیق رجوع کو قبول نہیں کر دی یہ معنی ہے وَلَيْسَ لِزَوْجِ اَن يَرْجِعَ اور خاون کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے وَقَالَ زُفَرُ رَحْمُهُ اللَّهِ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں ہادا والاول سوا ان کی یہ اور پہلا مسئلہ دونوں برابر ہیں پہلا مسئلہ کیا تھا تلق امراتی اور دوسرے میں کیا کہتا ہے تلق امراتی این شیعتہ تو اس میں مشیعت ذکر ہے ہمارے نزدیک دونوں میں فرق ہے اگر مشیعت کو ذکر نہیں کیا تو یہ توقیل ہے یہ مجلس کے بعد بھی رہے گی اور اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے اور اگر ان شیعتہ معلق کر دیا مشیعت کے ساتھ تو پھر یہ تملیق ہے لہذا مجلس تک رہے گی اور نیز تعلیق بھی ہے ان شیعتہ اگر تو چاہے تو لہذا یہ اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خاون کا یہ والا قول اور پہلا قول جو ہے بس سوا ان برابر ہیں لَأَنَّهُ تَصْرِحُ بِالْمَشْيَعَتِ كَعَدَمِهِ اس لیے کیونکہ مشیعت کی تصریح بھی اسی طرح ہے كَعَدَمِهِ جیسے کہ عَدَمِ تَصْرِح مشیعت کو ذکر کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے ذکر نہ کرنا مشیعت کو ذکر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں امام زفر رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے پہلا مسئلہ کیا تھا تَلِّقِ مرَعَاتِ اور دوسرے میں خوابن کیا کہتا ہے تَلِّقِ مرَعَاتِ اِن شِعْتَ تو ہم نے دونوں میں فرق کیا لیکن امام زفر فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں کیونکہ مشیعت کو ذکر کرنا یا نہ کرنا برابر ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وکیل اپنی مشیعت سے ہی عمل کرتا ہے وکیل اپنی مشیعت سے عمل کرتا ہے یاد رکھو جب میں آپ کو ایک چیز کا وکیل بناتا ہوں کہ جاؤں میرے لئے گاڑی خرید کر لے آؤ تو یہ اب آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ جائیں اور میرے لئے گاڑی خریدیں آپ کی مرضیہ وکیل بنیں آپ کی مرضیہ وکیل نہ بنیں تو جب آپ وکیل بن گئے جا کر گاڑی خرید رہے ہیں تو اپنی مشیعت سے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں توجہ ہے تو امام زفر کیا فرماتے ہیں کہ مشیعت کو ذکر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں کیونکہ وکیل مشیعت سے ہی عمل کرتا ہے اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے ہی عمل کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ مشیعت کو ذکر نہ کریں پھر بھی وکیل نے اپنی مرضی سے عمل کرنا ہے اپنی مشیعت سے عمل کرنا ہے تو کہتے ہیں لئنہ تسریح بالمشیعت کا عادم ہی اس لئے کیونکہ مشیعت کی تسریح کرنا ایسے ہی ہے جیسے عادم تسریح بئی لئنہو يتصرف عن مشیعت ہی اس لئے کیونکہ وکیل بھی اپنی مشیعت سے ہی تصرف کرتا ہے فَصَارَكَ الْوَكِيلِ بِالْبَعِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وکیل بِالْبَعِ ہوتا ہے ایک آدمی کو آپ وکیل بناتے ہیں کوئی چیز بیچنے کے لیے مثلاً اسے آپ کہتے ہیں بِعْحَاذَ الشَّيْء یا حَاذَ امیر لے آئے بِعْحُو یہ چیز کیا کر دو بیچ دو چاہے آپ یوں کہہ دیں اور چاہے آپ مشیعت ذکر کر دیں بِعْحُ انشیعتہ اس کو بیچ دو انشیعتہ اگر آپ چاہیں تو یاد رکھو چاہے انشیعتہ کہے چاہے نہ کہے حکم ایک ہی جیسا ہوگا یہ توکیل ہی ہے تملیک نہیں ہے تو امام زفر فرماتے ہیں جیسے بِعْ کے اندر کسی کو وکیل بنایا جائے اور اس کو چاہے وکیل بنانے والا صرف بِعْحُ کہہ دے یا بِعْحُ انشیعتہ کہہ دے دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی خاون جو ہے طلاق کے اندر ایک شخص کو وکیل بنا رہا ہے تو خاون صرف تلق امراتی کہہ دے یا تلق امراتی انشیعتہ کہہ دے دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا جیسے بِعْ کے اندر دونوں کا ایک ہی حکم تھا مشیعت کو چاہے ذکر کریں چاہے نہ ذکر کریں تو کہتے ہیں فَسَارَكَ الْوَكِيلِ بِالْبَعِ تو یہ وکیل بِالْبَعْ کی طرح ہو گیا اِذَا قِيلَ لَهُ جب وکیل بِالْبَعْ سے کہا جائے بِعْهُ انشیعتہ بِعْهُ انشیعتہ کہا جائے تو چاہے صرف بِعْهُ کہہ دیں یا بِعْهُ انشیعتہ کہہ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہتے ہیں فَسَارَكَ الْوَكِيلِ بِالْبَعِ تو یہ وکیل بِالْبَعْ کی طرح ہو گیا اِذَا قِيلَ لَهُ جَبْ اسے کہا جائے بِعْهُ انشیعتہ کہ اس کو تو بیچ دے اگر تو چاہے تو یہاں مشیعت کو ذکر کر دینے سے تملیق نہیں ہو جائے گی بلکہ توکیل ہی رہے گی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو تملیق خامند نے جو کہا نا تَلِّقْ هَا اِنشِعتہ یہ تملیق ہے لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَشِعَتِ اس لئے کیونکہ خامند نے اس طلاق کو معلق کر دیا ہے اس شخص کی مشیعت کے ساتھ اس شخص کے چاہنے کے ساتھ وَالْمَالِكُهُ وَالَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِعَتِهِ اور وہ مالک ہوتا ہے جو اپنی مشیعت سے تصرف کرتا ہے وَالطَلَاقُ يَحْتَمِلُوا التَّعْلِقَ بِخِلَافِ الْبَعِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ یہ جواب دے رہے ہیں امام زفر رحملہ کے قیاس کا انہوں نے توکیل بالطلاق کو کس پر قیاس کیا تھا توکیل بالبع پر اور توکیل بالبع کے اندر انشیعتہ کو ذکر کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں توکیل ہی رہتی ہے تملیق نہیں بنتی تو لہٰذا توکیل بالطلاق میں بھی انشیعتہ کو ذکر کریں یا نہ کریں یہ توکیل ہی رہے گی یہ کون فرماتے ہیں امام زفر تو وہ توکیل بالطلاق کو کس پر قیاس کرتے ہیں توکیل بالبع پر تو ان کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی طلاق وہ تعلیق کو قبول کر لیتی ہے لیکن بع وہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتی طلاق کیا کرتی ہے تعلیق کو قبول کر لیتی ہے طلاق کو معلق کیا جا سکتا ہے لیکن بع کو معلق نہیں کیا جا سکتا لہذا دونوں چیزوں میں فرق ہے لہذا آپ توکیل بالطلاق کو توکیل بالبع پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں وَالطَلَاقُ يَحْتَمِلُ الْتَعَلِيقَ اور طلاق جو ہے وہ تو تعلیق کا احتمال رکھتی ہے آپ اس کو معلق کر سکتے ہیں کسی شرط کے ساتھ بخلاف البعی بخلاف بعی کے لئے انہو لا يحتملوہو وہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتی آپ اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کر سکتے وَلَوْ قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا فَتَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا تلِّقِي نَفْسَكِ سَلَاسًا تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے تو عورت نے ایک طلاق دے دی تو کہتے ہیں ایک ہی ہو جائے گی ایک ہی ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس اگر خاون نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے اور بیوی نے اپنے آپ پر تین طلاقیں واقع کر دیں تو امان صاحب فرماتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی اور صاحبین فرماتے ہیں ایک ہو گئے بھئی دیکھو نا پہلی صورت خاون نے بیوی سے کہا کہ تُو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے اور بیوی نے کہا تلَّقْتُ نَفْسِ وَاحِدَةً میں نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی تو ایک واقع ہو جائے گی ہمارے تین امہ کے نزدیک ایک واقع ہو جائے گی یوں کہیں گے عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہے عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہے خاون نے اسے مالک بنایا تھا تین طلاقوں کا تو جب عورت تین طلاقوں کی مالک ہو گئی تو تین کے اندر ایک بھی آ گئی یا نہیں تو ایک ایک طلاق کی بھی وہ مالک ہو گئی لہذا جب تینوں کی مالک ہے تو ایک کو اس نے اپنے اوپر واقع کر لیا تو وہ واقع ہو جائے گی خاون نے تین کا مالک بنایا ہے اس نے ایک کو اپنے اوپر واقع کر دیا تو یہ عورت کا جواب تفویز کے مطابق ہے جبکہ اگر خاون نے ایک کا مالک بنایا اور عورت اپنے اوپر تین واقع کرتی ہے خاون نے کہا تلقی نفس کی واحدتن اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو عورت کہتی ہے تلق تو نفسی سلاسن میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دی تو صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی کیوں کیونکہ خاون نے ایک طلاق کا مالک بنایا عورت تین واقع کر رہی ہے تو کہیں گے بھئی اس تین کے زمن میں ایک آگئی یا نہیں آگئی ایک آگئی لہذا ایک واقع ہو جائے گی تو عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہوا عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہوا خاون نے بھی اسے کہا تھا ایک طلاق واقع کر لے اس نے بھی ایک واقع کی اگرچہ الگ واقع نہیں کی تین کے زمن میں ایک واقع کر دی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ خاون نے اس کو ایک طلاق سپرد کی ہے اور عورت تین طلاقیں واقع کر رہی ہے اور تین طلاقیں تو خاون نے اس کے سپرد ہی نہیں کی تو جب یہ تین مجموعہ نہیں اس واقع ہو رہا تو اس کے اندر جو ایک ہے وہ بھی واقع نہیں ہو رہی اگر مجموعہ واقع ہوتا تو اس کے اندر ایک جو طلاق تھی وہ بھی ہم کہہ دیتے واقع ہو گئی ہے لیکن جب مجموعہ نہیں ہو رہا تو اس مجموعہ کے اندر جو ایک طلاق ہے وہ بھی واقع ہے نہیں ہو رہی یوں کہیں گے کہ خاوند نے اور بات کی تھی بی بی نے اور ہی بات کر دی یہ اسی طرح ہے خاوند نے کہا تھا اپنے آپ کو طلاق دے دے بی بی کہتی ہے میں نے اپنی سوکن کو طلاق دے دی خاوند نے کب سوکن کی طلاق آپ کے سپرد کی ہے یہ تو آپ نے بالکل ایک الگ نئی بات کر دی یا آپ خاوند کا جواب نہیں دے رہی ایک نئی بات کر رہی ہیں تو عورت کی طلاق کب واقع ہوتی ہے جب اس کا جواب خاوند کی تفویز کے مطابق ہو اگر اس کے مطابق نہیں پھر اس کو ہم جواب نہیں کہیں گے یہ ایک نئی بات شمار کی جائے گی تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دے فطلقت واحدتن تو عورت نے ایک طلاق دے دی فہیا واحدتن تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی لئنہا ملکت ایقاع السلاسی اس لئے کیونکہ عورت تین طلاقوں کے واقع کرنے کی مالک بن گئی جب تین کے واقع کرنے کی مالک بن گئی ہے تو ایک کے واقع کرنے کی بھی مالک بن گئی تو ایک واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں لئنہا ملکت ایقاع السلاسی اس لئے کیونکہ عورت تین طلاقوں کے واقع کرنے کی مالک بن گئی فتم لکو ایقاع الواحد ضرورتن تو وہ ایک طلاق کے واقع کرنے کی بھی مالک بن گئے ضرورتن یقینی طور پر ولو قال لہا تلقی نفس کی واحدتن اور اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے فطلقت نفسہا سلاسن تو عورت نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں لم یقع شیئن عند ابی حنیفت رحم اللہ تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک وقالا یقع واحدتن صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ایک طلاق ہو جائے گی لئنہا اتت بیما ملکت ہوا زیادتن لئنہا اتت بیما ملکت ہوا اس لئے کیونکہ عورت لائی ہے اس چیز کو جس کا خاون نے اس کو مالک بنایا تھا یعنی عورت نے وہ چیز بھی ذکر کی ہے جس کا خاون نے اس کو مالک بنایا تھا وزیادتن اور زائد کو بھی لائی ہے تو زائد کا تو اعتبار نہیں ہوگا ایک کا اعتبار ہوگا تو وہ واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں لئنہا اتت بیما ملکت ہوا زیادتن اس لئے کیونکہ عورت لے کر آئی ہے اس چیز کو جس چیز کا اس کو خاون نے مالک بنایا تھا وزیادتین اور زائد کو بھی لائی ہے یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خاون نے بیوی کو ہزار طلاقیں بین خاون اگر بیوی کو ہزار طلاقیں دیتا ہے کہ تمہیں ہزار طلاقیں ہیں تو کتنی واقع ہوں گی تین واقع ہوں گی کیونکہ خاون تین کا مالک ہے زیادہ کا تو مالک ہی نہیں ہے اور اسی طرح جب خاون نے بیوی سے کہا کہ تُو اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے تو عورت کتنی طلاقوں کی مالک بن گئی ایک کی مالک بن گئی تو جب اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ ایک واقع ہوگی اور وہ دو لغو چلی جائیں گی جیسے خاون جب ہزار کہتا تھا تو تین واقع ہو جاتی تھی اور واقع لغو چلی جاتی تھی جتنے کا مالک ہوتا تھا اتنی واقع ہو جاتی تھی تو عورت بھی جتنے کی مالک ہے اتنی واقع ہو جائیں گی یعنی ایک طلاق مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا تَلَّقَحَا زَّوْجُ الْفَانَ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ خاون نے اس کو ہزار طلاقیں دیں تو ہزار میں سے تین واقع ہوئیں کیونکہ خاون تین کا مالک تھا اور عورت نے بھی اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کی تو صرف ایک واقع ہوئی دو لقب چلی گئیں کیونکہ وہ ایک ہی مالک تھی آگے دیکھئے ولی ابی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر خاون نے ایک کا مالک بنایا ہے اور عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوئی اب امام صاحب کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ ترحملہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عورت لائی ہے اس چیز کو کہ جو اس کے سپرد کی گئی تھی اس سے غیر ہے جو چیز اس کے سپرد کی گئی تھی اس کے علاوہ کو عورت نے ذکر کر دیا ہے یعنی خاون نے ایک کا کہا اور یہ تین لے آئی تو یہ اس سے غیر ہے فکانت مبتدیعتن تو یہ عورت مبتدیع ہوئی یعنی ایک نئی بات کرنے والی ہو گئی کہنا یہ چاہتے ہیں عورت کا یہ قول خاون کی تفویز کا جواب نہیں قرار دیا جا سکتا یہ ایک الگ بات ہے یہ معنی ہے فکانت مبتدیعتن تو یہ عورت مبتدیع ہوئی یعنی ایک نئی بات کر رہی ہے خاون نے جو چیز سپرد کی ہے اس کا وہ جواب نہیں دے رہی وَهَادَ لِأَنَّ زَوْجَ مَلَّكَهَ الْوَاحِدَتَا اور یہ اس لیے کیونکہ خاون نے اس کو ایک طلاق کا مالک بنایا ہے وَالسَّلَاسُ غَيْرُ الْوَاحِدَتِ اور تین تو ایک سے غیر ہیں لِأَنَّ السَّلَاسَسْ مُنْ لِعَدَدٍ مُرَكَّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدُ فَرْدٌ لَا تَرْقِيبَ فِيهِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سلاسہ جو ہے یہ عدد ہے آپ نے پڑھا تھا کہ ایک عدد نہیں ہے باقی دو تین چار یہ سب کیا ہیں عدد تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں خاون نے اس کو ایک طلاق کا مالک بنایا تھا اور ایک جو ہے وہ مفرد ہے اس میں کوئی ترقیب نہیں اس میں کوئی افراد نہیں ایک ہی فرد ہے وہاں ترقیب نہیں ہے جبکہ عورت نے تین واقع کی ہیں اور تین جو ہے وہ ایک کے بلکل مخالف ہے کیونکہ تین عدد ہے وہاں ترقیب ہوتی ہے وہاں افراد ہوتے ہیں رکبیو رکبو ترقیب کا مانا جوڑنا دیکھو دو تین چار ان سب میں افراد بڑھتے جا رہے ہیں دو کے اندر دو افراد ہیں تین میں تین افراد ہیں چار میں چار افراد تو ایک کے اندر ترقیب نہیں ہے جبکہ دو اور تین وغیرہ کے اندر ترقیب ہے افراد ہیں لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہوئے خاون نے اس کو ایک کا مالک بنایا ہے اور تین تو ایک سے غیر ہے لئنہ سلاسہ اسم لعدد مرکبا مجتمعین اس لئے کیونکہ سلاسہ یہ اسم ہے عدد کا ایسا عدد مرکبین جو مرکب ہے جس میں ترقیب ہے یعنی افراد ہیں مجتمعین اور اکٹھے ہیں تین افراد جامع ہیں اس کے اندر والواحد فردن اور واحد جو ہے وہ تو مفرد ہے لا ترقیب فیہی اس کے اندر کوئی ترقیب نہیں ہے فقانت بینہما مغایرتن تو ایک اور تین کے درمیان مغایرت ہے علی سبیل المزادتی تضاد کے طریقے پر یعنی دونوں ایک دوسرے کے بلکل متضاد ہیں بلکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک مفرد ہے اس میں کوئی ترقیب نہیں افراد نہیں ہے اس میں اور تین اس میں ترقیب ہے یعنی افراد ہیں اور اکٹھے ہیں سارے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے زید ہیں مخالف ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سردی اور گرمی سردی اور گرمی ایک دوسرے کی زید ہیں ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یا سردی ہوگی یا گرمی ہوگی دن اور رات ایک دوسرے کی زد ہیں ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یا دن ہوگا یا رات ہوگی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک اور تین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زد ہیں جو ایک ہے وہ تین نہیں جو تین ہے وہ ایک نہیں ہے لہٰذا خاون نے تو اختیار دیا ایک کا اور بیوی نے واقعے کتنے کی تین تو وہ چیز تو واقع نہیں کی جو خاون نے اس کو دی تھی لہذا یہ نئی بات ایک کر رہی ہے اور خاون کا جواب ہی نہیں دے رہی لہذا اسے طلاق واقع نہیں ہوگی یہ اسی طرح ہے خاون اسے کہے اپنے آپ کو طلاق دے دے اور وہ کہے میری سوکن کو طلاق ہے خاون نے تو سوکن کی طلاق کی بات نہیں کی تو یہ بیوی نے ایک نئی بات کر دی ہے خاون کا جواب نہیں دے رہی تو کہتے ہیں فکانت بینہما مغایرتن على سبیل المزادتی تو یہ ایک اور تین جو ہے ان کے درمیان مغایرت ہے على سبیل المزادتی مخالفت کے طریقے پر بخلاف الزوجی صاحبین نے اس کو قیاس کیا تھا خاون پر جیسے خاون تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ ہزار دے دے تو تین واقع ہو جاتی ہیں باقی لگ اچھلی جاتی ہیں تو اسی طرح خاون نے جب بیوی کو ایک طلاق کا مالک بنایا ہے تو بیوی نے جب تین واقع کر دی ہیں تو ایک واقع ہو جائے گی دو لگو چلی جائیں گی تو اب اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی خاون تو ان تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بخلاف الزوجی بخلاف خاون کے لئنہو یتصرف بحکمل ملکی اس لیے کیونکہ وہ تصرف کرتا ہے ملکیت کے حکم سے کیونکہ وہ ان طلاقوں کا مالک ہوتا ہے یعنی ملکیت کے مقتضا کے مطابق عمل کر رہا ہے بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے رہا ہے تو باقی لغو ہو جائیں گی اور تین واقع ہو جائیں گی اس لیے کیونکہ خاون تصرف کر رہا ہے کس وجہ سے اپنی ملکیت کے مقتضا کی وجہ سے اپنی ملکیت کے حکم سے جبکہ یہاں پر عورت جو تصرف کر رہی ہے وہ خاون کے تفویز کے جواب میں تصرف کر رہی ہے خاون نے تو کہا ایک طلاق اپنے آپ کو دے دے اور عورت کیا کر رہی ہے اپنے آپ کو تین طلاقیں دے رہی ہے تو لہذا یہاں پر جو عورت تصرف کر رہی ہے وہ خاون کی تفویز کے جواب میں کر رہی ہے لہذا عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہاں تو عورت کا جواب خاون کی تفویز کے مطابق نہیں خاون نے سپرد کی ہے ایک طلاق اور یہ کتنا ذکر کر رہی ہے تین اور ایک اور تین دونوں تو ایک گوسرے کی زد ہیں بھئی ایک گوسرے کے مخالف ہیں بھئی تو عورت کا جواب خاون کی تفریض کے مطابق نہ ہوا تو لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی یہ اسی طرح ہے آپ جیسے ایک شخص سے کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی اور وہ جواب میں کہتا ہے میں نے آپ کا قلم پانچ سو میں خرید لیا بھئی آپ نے تو قلم کی بات ہی نہیں کی آپ نے تو کس کی بات کی تھی کتاب کی بات کی تھی تو اس کا قبول کرنا بھی آپ کے ایجاب کے مطابق ہونا چاہیے پھر ہی بیع مناقض ہوتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی عورت کا جواب خاون کی تفریض کے مطابق ہونا چاہیے تھا بھئی لیا نہو یتصرف بحکم الملکی اس لیے کیونکہ خاون تصرف کرتا ہے ملکیت کے حکم سے وَقَدَا هِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اور اسی طرح ہے عورت بھی پہلے مسئلے میں پہلا مسئلہ کونسا خاون نے تین کا مالک بنایا عورت نے ایک واقع کی تو جیسے وہاں پر عورت تینوں کی مالک تھی تو تینوں میں سے ایک کو واقع کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک کو واقع کر سکتی ہے تو اس لیے ہم نے وہاں کہا تھا کہ ایک ہی طلاق واقع ہو گئی لیکن یہاں ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا هِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اور اسی طرح تھی یہ عورت پہلے مسئلے میں کہ وہاں وہ تین کی مالک تھی اور ایک اس نے واقع کر دی تھی لِأَنَّهَا مَلَقَتِ سَلَاسَا اس لیے کیونکہ وہاں وہ تین طلاقوں کی مالک تھی اَمَّا هَا هُنَا لَمْتَمْ لِكِ سَلَاسَا جبکہ یہاں پر یہ تین کی مالک نہیں ہے یہ واقع کتنی کر رہی ہے تَلَقْتُ نَفْسِ سَلَاسَن یہاں تو یہ تین کی مالک ہے جس کو واقع کر رہی ہے یہ اس کی مالک ہے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں یہاں پر وہ تین کی مالک نہیں ہے اور وہ نہیں لائی جو اس کے سپرد کیا گیا تھا اس کے سپرد تو ایک طلاق کی گئی تھی وہ تو اس نے جواب میں ذکر نہیں کی بلکہ تین ذکر کر دی اور تین تو اس کے سپرد نہیں تھی تو اس عورت کا کلام لغو ہو جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ معنی ہے وَمَا أَتَدْ بِمَا فُوْوِزَ إِلَيْهَا اور عورت نہیں لائی اس کو جو اس کے سپرد کی گئی تھی فَلَغَاتْ عورت کا کلام لغو ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلئے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلامِ